موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان ویسے جتنی انرجی کے ساتھ میں گوڈ مارنگ بولتی ہوں کبھی کبھار کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جس پہ دل نہیں چاہتا کہ میں اتنی ہی انرجی کے ساتھ روز گوڈ مارنگ بولوں کیونکہ جو ملکے حالات ہیں اور جو ہماری ایکانومی ہے وہ جس طرح یوں سلپ کر کے نیچے جاتی جا رہی ہے پہلے کچھ سال پہلے تک یا سوچیں گے کچھ سال جو عمر تھی اس وقت اتنی مچورٹی نہیں تھی کہ بس زندگی چل رہی تھی کبھی بھی ہم نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا تھا کہ ہائے ہائے نیوز نہیں دیکھ رہے ہم حالات پتہ چل جائیں گے تو ڈپریشن ہوگا نیوز بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے اور جو بھی حالات ہو رہے ہوتے تھے بس اوٹر پہ چھوڑا ہوتا اپنے ملک کو لیکن اب نیوز نہ دیکھنے کے علاوہ بھی لوگ بہت بولنے لگے ہیں ہر جگہ جو ملتا ہے وہ ترس کھاتا ہے اچھا پاکستان سے اچھا کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا ملک کا جب کوئی ملتا یقین جانے آپس میں جب ہم لوگ ایک دوسری کے گھر جاتے ہیں چائے وائے یا کوئی نہ کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نہ کپڑوں کی بات ہوتی ہے نہ میک اپ کی بات ہوتی ہے نہ بچوں کی بات ہوتی ہے نہ پریشانیوں کی نہ ساس کی لڑائی نہ میاں کا جھگڑا یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اب اب باتیں کچھ اور ہوتی ہیں ایک ایسا طبقہ جو عورتیں جو زیادہ پڑی لکھی بھی نہیں ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے ہم کیسے زندہ رہے ہیں ہم کیسے سروائیف کریں کیسے گزارا کریں ادھاروں پہ چلے گئے ہیں تنخواں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے آپ کو یاد ہے وہ زمانہ جب چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی تھی مطلب وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں اگر آپ فرمائشی پروگرام کرتے تھے تو وہ پوری ہو جایا کرتی تھی اببہ سے کہہ دیا کہ اببہ دیکھیں کتا اچھا ٹیسٹ میں ریزولٹ آئے باہر کھانا کھلا دیں نا تو جی بس آپ کا مو سے نکلنا امی تک کونیا مان مار کے بیٹیوں کو آگے کرتی تھی اببو سے بولا نا باہر لے کے چلیں تو بھائی واپسی میں آئیس کریم لیتے آجائے گا نا تو یہ وہ خواہشات ہیں جس کو گھر والے رد نہیں کرتے تھے امی سے پیسے مانگیں امی آج جو ہے وہ کینٹین سے کھانا لوں گی پلیس تھوڑے سے پیسے دے دیں نا زیادہ دے دی امی نے پڑ سے نکال کے یا دوپٹے کے کسی گرے سے کھول کر وہ پیسے دے دی امی نے وہ زمانے کچھ اور تھے جب وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہو جایا کر دی تھی لیکن اب ہم خود خواہش کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا اببو کی وہ حالت ہے کیا اببو کی وہ تنخواہ ہے کیا امی نے وہ گرے میں پیسے بچا کے رکھے ہیں کیا بھائی تنخواہ سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے جو میں فرمائش کروں ایس بین تو جناب زمانہ بہت بدل گیا ہے اب وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی ہمیں اپنے دل میں ماننی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے فرسٹیشن آپ کو پتہ خواہشات بھی بڑھ گئی ہیں یہ انسٹا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کی خواہشات بھی بہت بڑھ چکی ہیں کیونکہ جب آپ پہلے آپ صرف اشتہار دیکھا کرتے تھے ٹی وی پر اور ان اشتہاروں کو دیکھ کر آپ کا دل للچاتا تھا لیکن اب آپ اشتہارات سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دوسروں کی زندگی بھی دیکھتے ہیں تو آپ اگر چھوٹی سی خواہش بھی کرنا چاہیں تو آپ کو بہت بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے آج اچھا نہیں لگ رہا یہ شو کرتے ہوئے لیکن یہ اس وقت کی ضرورت ہے صبح صبح میں آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہتی مگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور ہم پاکستانی نہ جگاڑی ہیں ہم کسی طرح جگاڑ نکال لیتے ہیں اور یقین جانے میں نے آپ کو صرف آج یہ بتانے کے لیے پروگرام رکھا ہے مہنگائی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم جس طرح کی جگاڑ قوم ہے نا ہم دو چیزوں میں بھی جی لیتے ہیں تو ہم اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ تعالی نکالیں گے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے ہم نے اپنا ساتھ خود دینا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم اس سمندر میں تختہ لے کر ہی تو تیر رہے ہیں ہمارے پاس کونسی فیری یا لگجیریس کروسز ہیں ہم ایک تختے پہ ہی تیر رہے ہیں اور تیرتے تیرتے ہم نا جانے کتنے ساحل پار کر چکے ہیں سو جناب آج اس مہنگائی کے دور میں میں بہت ساری فیاملیز کے جو آپ بیٹی ہے آپ سے شیئر کروں گی اس مشکل سے وہ گزارہ کریں یقین مانے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے مطلب اگر جیسے میں اپنی بات کروں مجھے لگ رہا ہوتا ہے اتنی مہنگائی ہے میں یہاں سے سرا پکڑوں یا وہاں سے پکڑوں کیا جواب دوں اپنے میاں کو کیا چیز کم ہے گھر کا کیا حال ہے رنگ کرانا ہے یہ کرانا ہے بارشوں میں یقین مانے جولائے میں جو ہمارا گھر کا رنگ خراب ہوا اور ابھی تک ہم صحیح نہیں کرا سکیں کیونکہ میں ایک گھر میں کام کرانے والے سٹیپ کو مجھے پتہ ہے نا اگر رنگ کرانا شروع کیا تو وہ بھی نکل آئے گی وہ بھی نکل آئے گی چیز بھائی اس مہنگائی کے دور میں اپنے آپ مہینے کے خرچے پورے کر لیں وہی بہت ہے آپ کیا گھر کی مینٹیننس کریں گے یقین مانے لوگ آتے ہیں نا میرے مہمان آتے ہیں ڈروائنگ ڈوم میں تو وہ سمجھتے ہیں کوئی ڈیزائن نہیں ہو پر نہیں بھائی پورا پانی بھر گیا تھا گھر میں اور سیپیج ہو گئی تھی میں چھے مہینے ہو گئے بھی تک ننگ نہیں کرایا کیونکہ میں ڈر رہی ہوں کہ یہ ایک میں نے ذرا سا بھی شروعات کی نا گھر کی مینٹیننس کی تو وہ تھے کے دار آکے کہیں گے بھائی یہ بھی کرا لیں بھائی وہ بھی کرا لیں اور بھائی کی جیب ہو جائے گی خالی ہے اور بھائی جو ہیں وہ غصہ ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا تو یہ جو ہے نا بڑی ایک خوف اور ڈر لگ گیا ہے دل کو کہ کیسے کریں گے گزارا مگر میں نے جیسے کہا نا کہ ہم بہت ذہین قوم ہیں میں یہ یقین معنی میں دعوے سے کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم اپنے آپ کو مشکل سے نکالیں گے مگر میں جب اپنی مشکل دیکھ رہی ہوتی ہوں کتی مہنگائی ہے کیا ہوگا اور اگر میں کسی دوسرے کی کہانی سنتی ہوں تو مجھے اپنی مشکل چھوٹی لگتی ہے مجھے اپنی مشکل اتی بڑی نہیں لگ رہی ہوتی جتی ان کی کہانی سننے سے پہلے لگتی سو میں آج آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملواؤں گی جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف آپ مشکل میں نہیں ہیں سب مشکل میں اور جب سب مشکل میں ہوتے ہیں اور اگر سب اکھٹے ہو جائیں اس گلٹ میں نیند بھی نہیں آتی کچھ ماں کو کہ اپنے بچوں کو شاید وہ گوشت مہینے میں ایک دفعہ کھلوانا اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کیا وہ مہینے میں ایک دفعہ کھائیں گے گوشت کیا باہر اگر ان کی انٹرٹینمنٹ صرف یہ تھی کہ ان کو کوئی ایک دفعہ کھانا کھلانے باہر لے جانا وہ بھی چلی گئی ان کی انٹرٹینمنٹ صرف یہ تھی کہ عید کے عید نئے جوڑے ایسے جوڑے کہ پورے سال وہ چلائیں کیا وہ بھی چلی گئی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے لوگوں سے نہیں چھین سکتے تو کیا ہوگی اس کی جو گاڑ کیا کریں گے کیسے آلات کیسے گزاریں گے کر لیں گے نہ ہم کچھ مجھے پوری امید ہے اپنی عمام سے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں آئیے آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد دپریشن میں جانے کی بجائے کوئی حل نکالتے ہیں مل کر نکالتے ہیں جوڑ مورننگ پاکستان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج صبح صبح میں آپ کو ایسا شو دکھا رہی ہوں جو شاید آپ کہیں گی کہ ندہ نے بھی ڈپریس کرنا شروع کر دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ شو دکھانا مجھے بہت ضروری ہے آج آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوانا جو آپ کے علاوہ بھی اس ملک میں سروائیو کر رہے ہیں اور مشکل ہے سروائیو لیکن کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا اس کے حل نکالیں شاید آپ کی زندگی جتنی مشکل ہے ان کی زندگی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور ہمیشہ انسان کی نیچر ہے فطرت ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جس مشکل میں ہیں اس سے بھی زیادہ مشکل میں کچھ لوگ ہیں تو اس کو اپنی مشکل چھوٹی لگنے لگتی ہے سو میں انٹیڈیوز کرانا چاہوں گی میرے پاس ڈاکٹر سوبیا آفتاب یہاں موجود ہیں جو کہ کلنیکل سائیکولوجسٹ ہیں انسٹیٹو انسٹیٹو آف کلنیکل سائیکولوجی سے وابستہ ہیں اور ان کو یہاں بلانے کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہوش سلامت رہیں کیونکہ اگر ہوش نہیں ہوں گے تو ہم جوش میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ جوش میں کچھ بھی کریں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب پورا بلیک آؤٹ چھا جاتا ہے ان کے آگے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو ان کو ایک چھوٹی سی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کر لیں گے تو ہم اس سے جان چھوڑا لیں گے لیکن ان کو لگتا ہے اس وقت وہ چھوٹی سی چیز ہے یہ ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی چیز اپنے ساتھ کر رہے ہیں السلام علیکم ڈکٹر علیکم السلام الحمدلہ بالکل ٹھیک سو آپ نے ذرا سا help کرنا ہے لوگوں کو جی بالکل اور اس وقت آپ کو پتا ہوگا لوگ کتنے ڈسٹرب ہیں جی بالکل obviously جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے صرف یہاں پاکستان میں نہیں globally اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک psychological impact جو ہے وہ آ رہا ہے اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انفلیشن یا مہنگائی بڑھتی ہے اور آپ کے ریسورسز نہیں ہیں تو ہم بیسائیکلوجیکل impact ہوتے ہیں کیونکہ جو سیفٹی ہے ہماری بنیادی ہماری ضرورت ہے اسے ہم کہتے ہیں basic need ہے sense of safety تو جب انفلیشن آتی ہے یا مہنگائی بڑھتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہماری effect ہوتی ہے وہ sense of safety اب میں کس طرح سے survive کروں گا یعنی security یا آپ کی safety کے need ہے تو جب یہ بنیادی need آپ کے effect ہوتی ہے تو automatically جو ہے پھر آپ کی اوپر جو ہے اس کے psychological اثرات آنے شروع ہوتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں ہوتا کچھ ان سے تو وہ end کیا کیا چیزوں میں ہو جاتا ہے basically ہوتی ہی mental health problems جب وہ give up کرتے ہیں surrender کرتے ہیں اسے حالات میں تو اس میں پھر آپ کی جو سب سے پہلے کچھ لوگوں میں نیت کا problem insomnia جسے ہم کہتے ہیں depression لید نہیں آتی ہے depression ہے anxiety ہے depression کے ساتھ بہت سارے اس میں بھی نیت کی علامات ہوتی ہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود مار لیتا ہے میں نے تو یہ بھی قبریں سنی ہے اپنے آپ کو تو مار لی اپنے بچوں کو بھی پورے خاندان ٹرین کے نیچے basically دیکھیں ہمارے کچھ psychological resources capital کہتے ہیں یعنی جب بھی مشکل حالات آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ tools ہیں جو ہمیں help out کرتے ہیں اس میں ایک ہمارے پاس جو ہے امید hope جسے ہم کہتے ہیں تو جب خودکشی والا کہہ رہی ہے وہ hopelessness ہوتی ہے یعنی مایوسی کی وہ کیفیت کیونکہ hopelessness کیا ہے یہ ساری mental health سے related اگر آپ آپ کا depression بڑھتے 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 آپ کا mental health ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو تکلیفہ اپنے لیے چلو چھوڑ اولاد کیلئے بھی نہیں اولاد کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہو سکتا یہ سوچ آپ کی کیونکہ مایوسی کیا کرتی ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کچھ بھی بدلنے والا نہیں اور یہ چیزیں ایسی ہی رہنی ہے تو وہ کیفیت ہے کہ جہاں پہ آکے انسان خود کو پھر کیونکہ مایوس ہو گیا ہے اور مایوسی دیکھیں خودکشی اگدم سے نہیں ہوتی خودکشی اپنے آپ کو مارنے کے لیے pain tolerance بھی لگتا ہے یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ ایک میں دوسروں کے اوپر بوجھ ہوں میں کچھ کر نہیں بار رہا ہوں یعنی میرا اس کا مطلب میں کسی قابل نہیں ہوں میں بہت بس 25,000 مشکل سان ہو 25,000 لیکن وہ بہت ڈیفکرل ہو گیا تو آپ کا گھر اپنا ہے یا کر رینٹ پہ اور وہاں کا رینٹ کتنا ہے رینٹ 20,000 ہے 20,000 20,000 رینٹ 25,000 آپ کی تنخواہ تو 20,000 رینٹ پہ دینے کے بچتے ہیں 5,000 جی اس رینٹ میں بجلی گیس بلکل شامل لیکن ہم بس کیا بتائیں آپ کو جس راش کل کے حالات لیکن 5,000 میں آپ گروسری کیسے کرتے ہیں گھر میں کام 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 پہلے 15,000 سے آئین ہو رہا تھا پہلے یہاں پہ پرومی آئی زاہی سی باتے مہنگائی ہوئی تو زیادہ تر لوگوں نے بچوں کو پڑھائی سے بٹھا لیا سب سے بڑا ہمیں سامنا کرنا پڑھا اس مہنگائی کا یہ ہے بچوں مہنگائی چھوٹی بہنہے چھوٹی بہنہے بہنہے چھوٹی بہنہے پڑھانا بہت زروری ہے ہم بھا چھوٹی بہنگائی ہم بہت شاہدی شدہ میرے شبان کام دیکھنا پڑھا بہنے چھوٹی بھائی کی ہی ہماری 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 تو اس لیے بہن کو بلانا بڑھتا ہے ہاں مہن کی ہلک تو ابھی اپکی ایک بہن کی شادی ہے ابھی دو بہنوں کی شادی ہے جی جی ایک تو یہ بھی تو ہمارے ہیں بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب بہنوں کی شادی کرنی ہوتی تو آپ کو بہت بڑا امانٹ شاہیے ہوتا ہے اس شادی کو رانج کرنے کے لیے بہنوں کی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ لوگوں کو کھانا کھلانے وغیرہ کے لیے ابھی ہم پہ وہ وقت نہیں آیا مطلب کہ میرے بچوں کی شادی تو نہیں شروعی لیکن آج کل کے زمانے میں کچھ آئیڈیا ہے آپ کی شادی میں کتنا خرچہ ہوا ہو یہ بھائی کو بتاؤ گا بھائی نے بھی جانتا ہے اس وقت علاق زمانہ لیکن کرزہ لے کے کرا ہے شادی کریے کرزہ لیا تھا بھائی نے لیکن بس ہو گیا لیکن اگر آج کے دوار میں ہم لوگ بات کریں تو چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہے زاہیر سے باتے بہنوں کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا جاتا یہ تو سب ہی جانتے ہیں تو اگر چھوٹی سے بھی چھوٹے کوئی آئیٹمز دے ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس 3-4 لیکس تو ہو نہیں چاہیے میکسیمم بات کری ہوں کہ اتنا تو ہونا چاہیے تو پھر ہی شادی کا آگے سوچ چکتے اور جو بھی تو ہم لوگ بالکل افورٹ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ابھی تک ہمارے بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئے وہ ہماری وجہ سے بچارے بھی وہ ہمارے بھی شادی پہلے ہوئے تو میں اپنے لے سوچوں اب ان کے خراجات بھی ہیں اب گھر کے بھی ہیں والدہ بھی ممار ہیں اور جو والد ساکتے ہیں اتنی کمائی نہیں ہے تو کہاں سے فورد کریں گے بس یہ یہ تھوڑا بوت ہو جاتا ہے میرا حس بہن دیتے ہیں تو میں گھر جاتی ہوں بہنوں کی بھی help کر دیتے ہیں زاری سی باتے مجھے بھی دیکھنا پڑتے ہیں جو گروسری ہماری 14-15000 میں کمپلیٹ ہو جاتی تھی مہینی کے مطلب میں راشن کی بات کریں اس میں ایکسٹر تو اور کچھ چیزیں ہیں نئی اس میں وہی اب 30 سے اب آف ہو چکے ہیں تو اب بہت مشکل ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ٹیشنز وغیرہ کر کے کافی کور ہو جاتا ہے تو اب آپ لوگ نے کیا حل نکالا اس کا اسی طرح آپ لوگ اپنی زندگی کہ چلو یہ مہینہ گزر جائے پھر دیکھیں گے یہ مہینہ گزر جائے اس سروائیف تم لوگ کر رہے ہیں لیکن جو حالات جس طرح چلے ہیں پاکستان کے تو ہمیں کچھ آسرا نظر آنی رہا ہوں سے اللہ رڈی مہنگائی بڑھتی ہی جاری ہے اب آپ دیکھیں پیٹرول جیسے کیونکہ میں جو پہ جاتا ہوں تو آپ کو نہیں بتا میں کتنی پریشانی میں گزرتا ہوں پہلے ہم بائک پہتا تھے آیست آیست ہم نے بائک بھی چھوڑتی تو اب آپ کیسے جاتے ہیں اب میں بس میں آتا ہوں لیکن مجھے بس بھی بہت مہنگی پڑھ رہی ہے تو مجھے اکھر لہایا تو زیادہ طور تو ہماری جو انکم ہے اس میں ہی کنونسز بگر میں ہی سپینڈ ہو رہی ہے تو بچ تو کچھ رہا نہیں ہے اور جو اگر میں کرتا ہوں پارٹ ٹیم بھی تو اس پی بھی خاص بچنی پا رہا تو لائف تو بہت مشکل ہو گئی سوات آگے بھی اور حالات جو بتا رہے ہیں جو مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے باہت مہنگائی ہے تو ابھی تو سمجھ نہیں آرہا ابھی آپ لوگ بھی اسی سٹیج میں جس سٹیج میں ہم سب ہیں جس کی آمدنی تھوڑی زیادہ ہے اس پر اکھراجات اور بھی زیادہ ہیں ہے نا؟ بل آجاتے ہیں پر گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا کیا جائے کیا جائے لیکٹس ایڈی کی بھی ایسیو ہونے لگائے کہ میں صرف دو تین پن کے چل رہا ہوں 25,000 کا پرچھلے مہینے کا مارا بیل آیا ہے وہ بھی ہم نے اسٹالمنٹ کی بھی تو ہم چلا رہے ہیں بہت کے انہاں اسٹالمنٹ بھی بڑی مشکل ہم ادا کرتے ہیں کیونکہ ہماری انکم نہیں ہے ہماری بلز آ رہے ہیں تو یہ بھی ہماری پریشانی گوڑا بیل آیا ہے کبھی آپ خونے لگتے ہیں ظاہر ہے آپ گر میں ایک واحد مرد ہیں تو وہ ایک آٹوماتکلی ساری تینشن آپ کے اوپر آتے ہیں یہ بہنیں بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں وہ شادی شدہ بہن کسی طرح کر رہی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کسی طرح کر رہی ہیں مگر پھر بھی آپ جب ہوپ کھونے لگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں میں صرف اس لئے پوچھنا چاہتی ہوں یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ بنائے بچی پرائیوٹ میں پڑھ رہی تھی پرائیوٹ اسکول میں اس کو گورمنٹ میں ڈالا ہے ہی نہیں پیسے نہیں ہے تو کیا کیا جائے پرائیوٹ سے نکالا چار مہینے کی فیس مس مانگ رہی ہیں نام کاٹ دیں گے نام کاٹ دیں پھر کیا کر سکتے ہیں نکال دیا گورمنٹ میں ڈال دی یہی کر سکتے ہیں بس اور کش نہیں لیکن نیدہ با جی آپ میں بتاؤں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ عوام جہاں اب سمجھلے بہارنے پہ آگئی مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی آسا بہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عوام کیا کرے گی اب مجھے تو جائے گی اس مجھے تو جائے آزا妳ینٹس ڈال دن 컨ٹر دیکھو یہ جو جلد نئے لetry اس نے جوoseph شراب پر الدکار مدھ عوام эту بہتا ہے وہاں�ount جو ورد گھوڑ کچھ Titel دنگ کچھتے بھی استرزیاد اب ساڑ namہیں گے ڈال ٹھو اور اس حد تک جا چکی ہے کہ کتنے بیچارے گھر بے آسرا ہو چکے ہیں اس نیچنگ کے چکر میں یہاں یہ پیارا سا گھر ہے جو کہ فائٹ کر رہے ہیں زندگی سے اور شکرے کے بہنے جو ہے نا وہ بھی شکرے پڑی لکھی ہیں اب یاد رہے بہنے پڑی لکھی ہیں تو یہ ان کے ہاں سروائیول ہو رہا ہے بہنے بھی تھوڑا بہت بھائی کی ہیلپ کر لیتی ہیں تھوڑی ہی صحیح لیکن بھائی کو بچا تو رہی ہے اب بگر یہ بھائی اکیلا ہوتا اور کوئی بھی گھر میں کام کرنے والا نہ ہوتا آپ سوچیں پھر بھائی کہاں ہوتا اور بھائی کیا سوچ رہتے ہیں تو شادی تو ابھی دور کی بات ہے ابھی ان کے گھر کی اخراجات ہی پورے ہو جائیں تو یہ سوچیں گے کہ عام زندگی کے بارے میں ظاہر ہے ایک سرٹن ایج ہوتی ہے شادی کی سب کا ایک پلاننگ ہوتی ہے کہتا ہے پہلے بہنوں کی کروں میری کاری بڑی مشکل سا اب ان کے بارے میں سوچیں بلکل اللہ میں کہتا ہوں آپ کی مشکلیں آسان کرے اللہ ہم سب کی مشکلات آسان کرے میرے پاس یہاں بھائی تو ہیں کچھ خوروں میں بھائی بھی نہیں اور پھر وہ بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ لیٹ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں سو ساری زمداری گھر کی پھر بہنوں کے اوپر آجاتی ہے سو میرے پاس اس وقت یہاں تین بہنیں ہیں دعا فالک اور سنا ہے جو کہ میں آپ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے چھوٹی ہوں گی تم کیا ہی ہوگی تمہاری تم سب سے بڑی ہو تم سب سے چھوٹی ہو کہ تم نے سب سے اچھا نکار لیا کون سب سے بڑا ہے تم ہو تمہاری کیا ہی ہوگی میری ٹوینتی ہے ٹوینتی ون ٹوینتی ون بہت یانگ تم سب سے بڑی ہو سیکنڈ تم ہو جی اور پھر تمہ سب سے چھوٹی تم لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم زندہ رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے تو کمانا ہی پڑتا ہے جاہر چی بات ہے اور آج کل کی حالات تو ایسے ہیں کہ بھئی پینا کمائے تو ہم گھر نہیں تم تینوں ہی ہو گھر میں اور کون کون ہے گھر میں بھائی ہیں چھوٹے ہیں دونوں والے ہیں ہمارے والے ہیں اور میری ممہ ہے ہاؤس وائف ہیں بابا میکینک ہے میرے اچھا اور اس کے بابا جود بھی پھر بھی مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہار نکلنا پڑا اس لیے کہ گھر کا پورا ہو ہی نہیں پا رہا مینے کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں تو نہیں ہو پا رہا تو اس لیے ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پیرنٹس کی سپورٹ کیلئے اپنی فیملی کیلئے بس کوئی نہ کوئی سٹیپ لیں گیا آج کل تو بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر بچیاں پڑی لکھی ہیں تو یہ آپ لوگ کے سامنے تو مجھے بتاو بچے کیا کرتے ہو تم لوگ ہم لوگ study بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ teaching بھی کرتے ہیں اور میں مارکٹنگ کا کرتے ہوں مارٹ پکرہ میں جاب کرتے ہوں اچھا اس کے لعبہ پولر کا بھی پولر کا بھی میں نے کیا یعنی میں نے اتنے کام کیے ہیں کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اتنے کام کیا کر سکتے ہیں زیادی سے باتیں اب دی ماما کو دیکھتی ہوں تو ان کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ بھائی وہ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ میں نکل کے باہر کچھ اپنے بچوں کے لئے کرو لیکن ہم لوگ اتنے بڑھیں ہیں کہ ہم اپنے گھر کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ بلکل بھی گزارہ ہیں بھائی جو ہیں چھوٹے ہیں بھائی چھوٹے ہیں اچھی ہوں کہ آئے کا گھر ہے تو آئے بھی بھڑھنا پڑتا ہے بیسی کا بل گیس اور یہ سب ہم پر ہی ہے بیسی وغیرہ ڈالی بھی ہوتی ہے کہ گھر اپنا لے لیں کہ چلو ہمارے پڑھیں اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے جو وائٹ کولر لوگ ہیں جو مندل کلاس لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پیسر ہیں کیونکہ جو لور کلاس میں ہیں وہ جس علاقوں میں رہتے ہیں اتنے کرائی نہیں ہوتے اور ظاہر ہے ان کی وہ جو ایک رکھ رکھاؤ ہے ایک وائٹ کولر جوب والے لوگوں کا وہ ایک الگ ہے جانا آنا دینا لینا وہ بھی پڑتا ہے بلکل اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں اب وہی ہے کہ ایک کمانے والے سے جو ہے نا گزارہ نہیں ہونے والے اب وہ سیچویشن ہے کہ جہاں پہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی ہنر ہے نا جیسے اب آپ نے ان میں بھی دیکھا تو ان کے پاس پولر کا ہے وہ مارکٹنگ کا کر رہی ہیں ٹیچنگ کر رہی ہیں تو اسی طرح سے اگر خاتونیں خانہ ہیں اگر وہ پڑی لکھی نہیں بھی ہیں ان سے لائک کا کام ہے اب بہت سارے دوسرے کام کر سکتے کوکنگ اگر آپ کو اچھی آتی ہے بہت سارے گھری کہتے ہیں ہمارے ہیں تو کبھی لڑکیوں نے کام نہیں کیا کام نہیں کیا بھوکے رہیں گے کیا ہاں بلکل اپنے پیٹ کے لیے تو نکلنا پڑے گا تو اب وہی ہے کہ آپ کو ملٹپل جابز وہی آپ کو ہیلپ آور کر سکتی ہیں کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اگر پہلے نہیں کیا کوئی کام تو پہلے یہ حالات بھی نہیں رہے تو اب جب حالات بدل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑے گا اگر آپ کو سروائیف کرنا ہے اور خودکشی تو وہی والی بات ہے کہ پھر وہ تو ایک وہ ہے کہ ایک بزدلی کا کام ہے لیکن اب یہ بھائی چھوٹے تین بہنیں تو یہ بازو بنی ہیں اپنے فادر کا بلکل بنی ہے اب وہ بھی محنت کر رہے ہیں بچارے لیکن وہ کتنا کر لیں گے جو مہنگائی کا اب حال ہے اس میں تو وہ اکیلے نہیں کر سکتے جب یہ چھوٹے ہوں گی اس وقت کتنی مہنگائی نہیں تھی انہوں نے پورا خرچہ اٹھا لیا کتنے دو بھائی ہیں تمہارے اور یعنی پانچ بچوں کا خرچہ اس بندے نے اکیلہ اٹھایا اممہ نے کبھی کام نہیں کیا لیکن اب وہ حالات ہیں ہی نہیں کہ ابا اکیلے ایک آدمی اکیلے اسی لئے تو خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ جب پورے کمانے والے جو ہے صرف ایک ہے کھانے والے پیچھے دس ہیں تو وہ بندہ کیسے کرے گا وہ پورا ہی نہیں کر پائے گا اور بالکل اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں اگر آپ کی گھر سے وہی بات ہے کہ خواتین نے کبھی کام نہیں کیا لڑکیوں نے کبھی کام نہیں کیا تو آپ اپنے مذہب میں دیکھیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سامنے نہیں ہے حضر خدیجہ کیا انہوں نے نہیں کیا کام تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں مذہب نے تو نہیں کیا اسلام نہیں باؤنڈ کر رہا ریلیجن باؤنڈ نہیں کر رہا یہ ہمارا پرسنل ڈیسیزن ہے کہ مجھے باہر اور نہ ہی معاشرہ سے کر رہے کیونکہ معاشرے کی مثال میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہم بھی تو کھڑ سے باہر نکھلے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس روئیے کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس جو ہونا رہا اس کو جس طرح سے ہمیں اس روئیے کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان پیرنٹ سے یہ کہنے کی ضرورت ہے جتنی ایجوکیشن آپ کے بیٹوں کی ضروری ہے اتنی بیٹیوں کی بھی ہے کیونکہ جب بیٹے نہیں ہوتے تو یہ بیٹیاں ہی کھڑی ہوتی ہیں اور بیٹے ہوتے بھی ہیں تب بھی یہ بیٹیاں اس بیٹے کا سہارہ بنتی ہیں تاکہ وہ بیٹا بلکل بیچارگی میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے اور جب آپ کا اپنا پیارہ آپ سے دور چل جاتا ہے اس وقت تو وہ بچے وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں خودکشی کرنے سے پہلے کہ پیچھے ان کے پیرنٹس کا ان کی فیملی کا حال کیا ہوگا وہ صرف اپنے دیکھ رہے ہوتے کہ بس میں جان چھوڑا ہوں اس ذمہ داری سے تو آپ سوچیں کہ پیچھے جو رہ جاتے ہیں لوگ وہ دکھوں کے ساتھ اس غم کے ساتھ کیسے سروائیف کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیجئے اب بریک کے بعد میں واپس آؤں گی لیکن میں صرف آپ کو یہاں یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ تکلیف اور غم سے صرف آپ نہیں گزر رہے بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ کیسے سروائیف کر رہے ہیں شاید کسی کی کہانی سن کر دیکھ کر آپ کو اپنا درد کم لگے گوڈ مورننگ پاکستان ویلکم باک گوڈ مورننگ پاکستان یکیم آنے ابھی ہم بریک کے دوران بھی یہی ذکر کر رہے تھے میں ان سب کو یہی سمجھا رہی تھی کہ صرف پاکستان کا برا حال نہیں ہے گلوبلی مہنگائی ہوئی ہے سب کا ہر ملک میں یہی حال ہے کہیں سروائیول ہو رہا ہے کہیں گوارنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے ہیلپ کر رہی ہے اور اس طرح سروائیول ہو رہا ہے لیکن ہر جگہ ہر کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے صرف ہمارے ملک میں ہی یہ حال نہیں ہے اور ابھی میں آپ سے کیا بات کر رہی تھی ہم یہی کہہ رہے تھے ہر اندھیری رات کی صبح ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پہ بھی امید نہیں چھوڑنی ہم کسی نہ کسی طرح عورتوں پہ چھوڑ کے اپنے آپ کو مہنگائی کا رونا رویں گے تکلیف فرسٹیشن سب سے گزریں گے لیکن امید نہیں ہاتھ سے چھوڑنی ہے خود کشیاں نہیں کرنی ہے میں گھر کی عورتوں کو بھی یہ سمجھاؤں گی خدارہ خدارہ میاں سے مت لڑائی کریں وہ نہیں کچھ کر پا رہے کہ حالات ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے ہیں آپ سود کریں ہمیشہ عورت جو گھر میں رہ رہی ہوتی خاص طور پر اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس نے سود کرنا ہے ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کرنے بہت سارے پینز وہ برداشت کرتی یعنی کہ بچے پیدے کرنے کا پین سے بڑا کوئی ہے نہیں پین جب وہ عورت اس سے سروائف کرتی تو اس وہ مرد کمزور ہوتا ہے اس چیزوں میں وہ ایموشنلی ویک ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ صحیح سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال رہا ہوتا خدارہ عورتوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی آج کا پروگرام بھی اسی لے کیا ہے کہ وہ اپنے ہزبن کو سودھ کرے نہ کہ ایسے زہریلے جملے بول کر اس کو اور ڈپریشن میں ڈالے بالکل زہریس پہ تو دیکھیں آپ دونوں کہتے ہیں اس کے دو پہی ہیں آپ ایک کار کے دو وہ اس کے دو پہی چلنا نہیں ہے تو ایسے ڈفکل ٹائم میں تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پرچیکلرلی کیونکہ اگر ایک ہی مرد ہے اور وہ ہی کمانے والا ہے ساری ذمہ داری اس پہ ہے تو جب وہ گھر والوں کی ضروریات کو نہیں پورا کر پا رہا ہوتا تو وہ ایک سائکلوجیکل پین سے گزر رہا ہوتا ہے اسے اپنا آپ ورٹلس لگ رہا ہوتا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں مایوسی کی کیفیت اس پہ بھی داری ہوتی ہے تو ایسے صورت میں اگر جو خاتونیں ہانا ہیں ان کا رویہ ایسا ہوگا کہ وہ انہیں سپورٹ کر رہی ہیں ان کو یہ امید دلاری ہیں کہ ہم اس میں بھی گزارہ کر لیں گے یا حالات بہتر ہو جائیں گے یا میں بھی کچھ کر لوں گی تو اس سے وہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کو ایک سپورٹ کا حساس ہوتا ہے میں آپ سے صرف ایک کہوں گی کہ خالی خودکشی والی بات نہیں اگر ہم کریں جوان جوان لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن ہے ٹھیک ہے ہاں خوراک کا تو ہوگا لیکن بڑی ریزن یہی ہے سٹریس اور ڈپریشن ہے مہنگائی کا وہی ان کو بلکل گھول رہا ہے میرے پاس اس وقت یہاں جو فیملیز موجود ہیں میں ان سے آپ کو ملوا دوں عظیم صاحب عظیم احمد صاحب یہاں بہتھے ہیں اپنی اسلام علیکم اپنی وائف سمرین کے ساتھ اپنی امی نسیمہ کے ساتھ اور ان کے بہت پیارے سے دو بچے دو بچے خوش آل گرا لیکن اب خوش آل نہیں رہا جی کیا کام کرتے ہیں میرا سائن ایج کے کام ہے جو سائن بورڈ وائف کم ماطعم کس کرتے ہیں تیس پوری شایت جہای مکرم ٹھ لئے که تیس پہنٹی سائن روڈ بس بہتрать جور روڈ ر lav ر لوڈ حقیقت خمک ہوسی یہ واقام��ای ناشعہ ہاں ہاں اور یہاں جیسے شیئے یہ لاسکتے ہیں کہ پھر دائم جنگان پچیسہ رون بے کاری بائی پچیسہ روٹی کاندہ کیا گریبا تو جیسے گیسے تیج، فرستریشن دودھ پہلی ہمارے کلو لے لیتے زیدہ اس کو بھی ہم نے دودھ کیونکہ زیادہ دو سور پہلے دودھ مجھے ریت لوگوں کو مجھے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے تو میری ٹیم مجھ سے شیئے تھے گی یہ دیکھیں زرہ دودھ فی لیٹر جیسے اب انہوں نے بات کی دودھ فی لیٹر اب ایک سو اسی سے ایک سو نوی روپے تک ہو گیا اور مجھے وہ زمانہ بھی آدھے جب پچپن کا ہو گیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ جو گھی ہے یہ فی کلو پانچ سے بیس پانچ سو بیس سے لے کر پانچ سو چالیس تک ہو گیا ٹھیک ہے یہ فی کلو کی بات کر پھر تیل فی لیٹر یہ وہ بیسکس ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا تیل فی لیٹر ساڑھے پانچ سو مدب لائک فائف تھرٹی سے لے کر فائف فورٹی تک ہو گیا ہے فی لیٹر مجھے اچھے سے یاد ہے وہ بھی مجھے دن یاد ہے میرا صادہ میری جو کھانا پکانے والی وہ لے کر آتی ہے میں نہیں زائرہ جا پاتی تو مجھے اچھے سے یاد ہے جب تک میں لیتی تھی اور تین لیٹر جو وہ ہوتی تھی بوٹلز اچھے والے اچھے والے وہ پانچ سو کے اندر اندر آجاتی تھی تو اب کہاں ایک لیٹر اور کہاں تین لیٹر ہوا کرتا مطلب کہ وہ تین گناہ کم کم ہو گیا اس کی مقدار ملتی ہے اچھا اور بتائیں زارہ بیسک سرہ اور مجھے پت چاول چاول کی بات کرتے ہیں باسمتی چاول جو ہے وہ دو سو اسی سے تین سو بیس روپے ایک کلو اور اب مزید بڑھنے والے جب سے کتنے روپے بڑھا ہے پیٹرون پینتیس روپے کل کا جو چی چی ابھی ایک دو دین ہی ہوئے نا کل بڑھا ہے کل بڑھا ہے دو سو پندرہ سے پینتیس روپے اور بڑھ گی دو سو پچھانس روپے دو سو پچھانس روپے اب بڑھنے والی ہیں چیز چو بندہ اپنی کنوینس جو بائی غریب آدمی لے کے جاتا ہے وہ کس طرح آپ سروایف کرے گا کنوینس یہ بڑھے گی اور بسوں کے کرائی بڑھیں گی رکشوں کے ٹیکسیوں کے کرائی بڑھیں گی بچوں کی فیسے دینا مشکل ہو گئے ہاں یہ آپ کی امی ہے والدہ ہے والدہ ہے اب بین کی دوائیوں کا مسئلہ ہے ہاں اب شکر پیشنڈ ہے مجھے شرمندی ہوتی ہے کیوں میں پچھا دیتی ہیں بیٹا یہ دوائی لے 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 اب میں کیا کروں کس طرح یہ گزارہ کروں ہم بچوں کے بھی ہم لوگ بھار بھی لے آتے تھے پندرہ دن میں مہینے میں اب وہ بھی بچوں بھی پریشان ہے کہ پاپا بھارنے کے نہیں جا رہے ہوئے بہت دلائی یا بھار کھانا کھ لیا اب تو گھر کے دل روڈی چلا رہے ہو گا اب تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے نا پیٹ پالے اب تو انترٹینمنٹ کا کچھ مہینے میں ایک دفا ہوتی تھی وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے تو بیوی کھن کرتے ہیں کہ نہیں کھر تھی ہے کہ نہیں ہوتے ہیں لڑایا چھگڑے لیکن پھر بھی خیال کرتے ہیں انہوں نے بھی سوچا ہوں کچھ کرتے ہوں آپ کے لئے کیونکہ ایک آدمی فرد وہ نہیں چلا سکتا میری وائف ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ چلو میں بچوں کو ٹوشن پڑھا لوں گی کچھ ایسا کرتے ہوں کہ کچھ ہم دونوں مل کے کریں تو سروایف کرنا پڑے گے تھے کہ اس کا حال یہ تو نہیں ہے کہ بندہ خودکشی کر لے کیونکہ ہم اس معاشر میں رہے ہیں ہمارا اسلام جو کہتا ہے وہ منا کرتا ہے اس کو اور دیکھیں سب کا ہی برا حال ہے خالی ایک تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ہی برا حال ہے تو ایسا نہیں ہے سب کا یہ برا حال ہے ہر طبقے کے لوگوں کا برا حال ہے مہنگائی سب کے لیے یہ گلوبل ہے میں پاکستانیوں کے لیے نہیں کہہ رہی گلوبل مطلب انٹرنیشنلی ہر ملک کا ہر بندہ جو ہے نا وہ فکر مند ہے چاہے وہ پیسے والا بھی ہے وہ بھی فکر مند کیونکہ اگر وہ پیسے والا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں اس نے لوگوں کو نوکریوں پر اکھاوا ہے ان کی تنخوائیں دینی ہے وہ سب کرنا ہے سربائیول اس کا بھی بہت مشکل ہے جن کے پاس لکھوں دولار رکھے ہیں ان کے پاس پیسے اور بڑھ جائے گا کیونکہ وہ تو ڈالر ملٹیپلائے ہو گیا جب اتنے روپے بڑھ چکا ہے ڈالر تو وہ تو اور امیر ہو جائیں گے لیکن غریب تو اور غریب ہوتا جائے گا وہاں ڈالر بڑھتا ہے وہاں پیٹرول بڑھتا ہے تو مہنگائی ہر چکا ہر چیز میں بڑھ جاتی ہے ہر چیز میں بڑھ جاتی ہے بالکل آئل مہنگا ہوتا ہے شادیوں میں لوگ پہلے کتنا کتنا لوگوں کو بلاتے تھے پہلے چار سو پانچ سو اس طرح شادی ہوتا ہے دو لوگ اب تو دو افراد اور پچاس ساٹھ افراد کی شادی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ بس کوئی انجوائیمنٹ ہی نہیں رہا چلی پہلے یہ تو ایک پوزیٹیو چیز ہے ایسے بھی ساتھی سری ہو رہی چاہی ہے لیکن دیکھیں یہ خوشحالی کے بات ہوتی ہے نہیں اتنا لوگ شادی 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 پہ بولتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری عوام کے پاس شادی میں جانے کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے میں ایک ایسے طبقے کی بات کری ہوں جو اس طرح جولوں پہ جو دعوتوں میں نہیں جاتے جو کہیں کھانا کھانے نہیں جا سکتے ان کو شادی کا انتظار ہوتے اس شادی میں وہ سب سے ملیں گے وہاں کھانا ہوگا تیار ہوں گے یہ ایک عام پبلک کی جو ہماری ماسز کی انٹرٹینمنٹ ہے بھلے ہم لوگ کچھ بھی کہیں اس میں خرچہ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے لیکن چلو ایک کے اوپر تو برڈن آ رہا ہے مگر بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک طرح کا انٹرٹینمنٹ ایک خوشی کا باعث ہے آہ اید آئے گی شادی آئے گی تو وہ اسی طرح لوگ ایک دوسرے سے مل پاتے وہ والی چیزیں کیونکہ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کرایا بھی نہیں بھر کے آپ رشتہ داروں سے ایک زمانہ ہوتا تھا رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں بھائی کے گھر جا رہے ہیں کزن کے گھر جا رہے ہیں اب کسی کے گھر جانے کے لیے ایک آپ کو بوجھ لگتا ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھیں گے رکشے میں بیٹھیں گے جن کے گھر آپ جا رہے ہیں مہمان ان کے لیے بھی بوجھ ہے کہ ان کے لیے مہمانداری کیسے کریں گے کیونکہ آپ جا رہے ہیں ٹیکسے رکشے کے لاوہ خالی ہاتھ دنی جائیں گے آپ کو سٹریس بھی ہے اور پر اگر آپ جاتے ہیں تو وہی ہے کتنی شادی ہیں کتنے لفافے دیں گے آپ دس شادیوں میں سے دو کو چنتے ہوں گے کہ اچھا چلو دو کو دے دیں گے دس کو تو نہیں دے سکتے جی جی تو بھائی سب کا یہی حال ہے تو آپ کو یہی کہوں گی آپ نے کوئی حل نکالا ہے اس چیز کا کہ کیا کریں کہاں سے میں سرہ پکڑوں کوئی ابھی سوچ بیچار میں کوئی چیز آئی ہے دیکھیں سوچ بیچار یہی ہے یہی سوچ ہے کہ مل کے کچھ ہم لوگ کریں گے تو کچھ ہو مطلب کہ آپ کہہ رہے گی یہ کچھ کام کرے آپ پڑی لکھی ہیں جی ٹوشن وغیرہ پڑھائیں گی بچوں کو اچھا ہاں تو کچھ سہی ہے نا اس طرح تو تھوڑا بہت کچھ ہو سکے گا تھوڑا سا سیرا تو پکڑا جائے گی ہاں 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 اس لیے ہلپ بھی ہو جائے گی جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس کا مطلب ہے کہ دودھ پہلے ایک لٹر آتا تھا تو کم کیا اس کا مطلب ہے کم میں بھی گزارہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا ہماری خائشات ہیں اور کچھ ہماری ضروریات ہیں تو اب وہ وقت ہے کہ خائشات کو سائٹ پہ رکھیں ضروریات پوری کرنے کا وقت ہے دال کے اندر بھی پروٹین ہوتا ہے ہاں وہ کس طرح سے پورا کیا جائے ضروری تینیہ روز ایک منیو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا کہ بچوں میں کسی بھی چیزوں کی کمی نہ رہ جائے آپ کے بچوں کے قد بھی بڑھ رہے ہیں آپ کے بچوں کی صحت بھی ضروری ہے سو آپ ان کو روز اگر آپ یہ خواہش مند ہے کہ میں ان کو گوشت کھلا ہوں تو وہ تو آپ نہیں ہو سکتا تو اب اگر گوشت کا سبسٹیوٹ کیا ہے جو تھوڑا بلکل جس میں آپ کو پروٹینز مل سکتے ہیں جس میں بچوں کی مالنٹریشن نہ ہو وہ چیزیں سمجھ دالی سے کرنی پڑیں گی وہ آپ کو سوچنا پڑے گا انٹرچینمنٹ کے لئے جیسے ہے کہ رائٹس پر نہیں لیکن کچھ پارکس ایسے ہیں کہ جہاں بھی فری رائٹس اویلیمنٹ ہیں تو میں بھی کہ مہینے میں ایک دفعہ ان پارکس کو لے جائیں آپ کا ٹائم خرچ کریں بجائے پیسے خرچ کرنے کے ایسی جگہیں ڈھونڈیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ٹکٹس نہیں لگے ہوتے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں وہ جگہ ڈھونڈ کے بچوں کو وہاں لے جائیں اپنی قریبی جگہ ڈھونڈیں تھوڑا واک ہم بھی کر لیں پاکستان میں واک کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے ٹیکسی رکشہ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا واک کرنے کی عادت ڈالوائیں اگر قریب قریب کوئی جگہ ایسی ہے تو ٹیکسی اور اس کے خرچے کے بجائے حل چیزوں کا نکل سکتا ہے مگر دماغ جوڑ کے بیٹھ کر بجائے رونے کے نکالنے کے بلکل ضائع بلکل میں یہاں ملاقات کروانا چاہوں گی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ آپ کے سامنے جو فیملی بیٹھی ہے جو آپ کے حالات ہیں ان سے بہتر حالات ان کے ہیں آپ ایک کمانے والے گھر میں موجود ہیں آپ کی ایک سیلری ہے لیکن یہاں جو آپ کے سامنے جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے ہنا ہے ان کا نام اور ان کی یہ چار بیٹیاں ہیں جس میں سے ایک بچی سپیشل چائلڈ ہے وہ جو کونے والی بچی ہے ان کے حزبن جو ہیں ان کو گولی مار دی تھی نامالوم افراد نامالوم افراد جو گولی مار کی نہیں چلی جاتے ہوای فائرنگ اور اور کتنا عرصہ ہو گیا ان کی انتفاق تیرہ سال تیرہ سال اور اس وقت یہ بچیاں کتنی چھوٹے چھوٹے ایک بیٹا بھی ہے میرا آپ کا بیٹا بھی ہے ان کے شاہد ہونے کے بعد ہوتا ہو ایک مہینے کی پیغنیسی تھی بارہ سال کا ہے وہ سب سے چھوٹے ہیں سب میں چھوٹے ہیں جس میں سے ایک بیٹی میری دماغ کی تاوازن درست نہیں ہے ان کا یہ بڑی بیٹی ہے یہ والی پھر وہ ہیں پھر یہ ہیں پھر یہ ہیں پھر یہ ہیں پھر ایک بیٹا ہے تو کھر چلانا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میں پارٹ ٹائم میں کلانک پر کام کرتی ہوں سولہ ازار پر ساللی میں میا کولی لگی تھی تب کام کرتی تھی آپ کے انتقال سے پہل ہاں ہاں تو آپ نے کچھ پڑا ہوا تھا ہاں میں نے میٹری کارا ہوا گھر کے قریب کلانی کے اُدر میں کام کرتی ہوں سولہ ہزار پر دیتے ہیں یہ کہ کوئی پیٹرول کا خرچہ نہیں ہے ہاں تین چار کھنٹ کے لیے جاتیں سولہ ہزار وہاں سے ملتے ہیں اور بچیاں پھر ریپر گھر میں بناتی ہیں تو دس ہزار تو کرایا ہے کہ کیا ریپر جیسے مہندی کے ریپر اچھا اچھا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے گھر چلانا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم ایک ٹائم کھاتے ہیں اور دو ٹائم بھوکے رہتے ہیں اف اللہ سوچتے ہیں کہ کیا پکائیں اور کیا نہ بنائیں چامل بنائیں ڈال بنائیں گوشت تو ہمارے آن بنتا ہی نہیں ہے بکرائی پہ بس بس کوئی اچھی بوری چیز ہم پکا نہیں سکتے کہ ہم جاہا نہیں سکتے کوئی رشتہ دار نہیں جس نے ہیلپ کیا آیا شروع شروع میں لوگوں نے ہمدردی کا ہاتھ رکھا اس کے بعد تو کوئی پوچھتا بھی رہیں گے کتے دن تک کریں گے ہمدردی کیونکہ کوئی نہیں پوچھتا جو حالات چلیں اس میں تو کوئی کسی کو سگے بھائی نہیں پوچھتے نہ بہنے نہیں پوچھتی ہم نو بہنے ہیں تو سبی کے حالات ایک سے ہیں میرے تو چلیں شوہر شہید ہوئے ہیں لیکن ان کی بھی مالی حالات ایسی ہیں بلکل تو کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی میں جتنا بھی جیسے بھی بیٹا اسی میں پورا کھو گا اچھے بورے جیسے بھی کپڑے گھر میں لوگ مہند کر کے بناتے ہیں خود ہی سی رہی ہوتے ہیں خود ہی بچھی میری سیتی ہے کبھی تم نے سینے کا کام کیا ایسے کہ جیسے سی کے دے دو یا نہیں بہر میں اپنی بہنوں کے سیتی ہے مہندی بناتے ہیں مہندی لگاتے ہیں اس کے کچھ پیسے آجاتے ہیں شوک میں گھر میں درائنگ سیکھتی رہتے ہیں بچیوں کو میں نے باہر کام کیلئے نہیں نکالا بچیوں کو گھر میں ہی کام سکھایا ابھی میری بچیاں چھوٹی ہیں اور حالات نہیں اچھے میں اپنی بچیوں کو بہا نہیں نکالتی میں خود نکل گئی لیکن بچیوں کو نہیں نکالا جب تھوڑی سمجھدار ہو جائیں گی تو جیسے یہ نکلیں گی تو آپ کے گھر کے حالات پہتر ہوں بچی کے رشتے آتے بھی ہیں لیکن میرے وہ حالات نہیں ہیں ابھی چھوٹی ہیں بڑی بیٹی میری انیس سال میں لیکن کوئی انیس سال کوئی عمر نہیں ہے شادی ابھی اپنے گھر کو سیکل کرنے پہلے آگا تو لیکن میں ہاں نہیں کرتی کیوں میری وہ حالات نہیں نہیں کیونکہ دیکھیں پیاری پیاری ہیں یہ لوگ ان کی شادیاں آرام سے ہو جائیں گی مگر پہلے ابھی اپنے گھر کو سیکل کریں بلکل ہو جیسے آپ بتا رہی ہیں کپڑے بھی سینہ آتے ہیں محلے کارخانے ہیں محلے کے سینے میں تو پیسے اتنے ملتے ہی نہیں ہیں بچاری جب جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہ لوگ اتنے پیسے دے ہی نہیں سکتے آپ کیوں نہ کارخانے میں اپنی بچی کو لگوا دیں دیکھیں ہر جیس کا حل نکل سکتا ہے مہنگائی بہت ہے ہم لوگوں کے لیے ایک ٹائم کھانا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کیسے دوسرے ٹائم کی ہنڈی بنایاں ہم ایک ٹائم بنا کے دو ٹائم کھاتے ہیں وہ دال بنائے یا کچھ بھی بنائے گا تھوڑی سی آپ کو حمت کرنی پڑے گی جیسے آپ کہنی بچیوں کو میں بہار نہیں نکالتی تھوڑی سی آپ کو حمت کرنی پڑے گی بچیوں کو اتنا آپ سٹرونگ بنائیں کہ وہ کوئی بھی ان کو کوئی ٹچ بھی نہ کر سکے کوئی ایسی آواز بھی نہ کر سکے بچوں کو اتنا سٹرونگ بنائیں مائیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت لڑکوں سے زیادہ مشکل پروریش لڑکیوں کی ہے بلکل اور حالات کہ ان کو آپ نے شیرنیاں بنانا ہے بلکل اور حالات کسی بھی طرح کی ہو سکتے دیکھیں آپ نے کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ تو سمبل ہاؤس وائف تھی آپ کے اوپر آیا نہیں وقت آنے والا بورا وقت کسی کو پتا نہیں ہوتا آپ نکلیں باہر لیکن آپ کو کتنی مشکلیں بیر کرنی پڑی ہوں گی اگر آپ بیٹک سے زیادہ پڑی لکھی ہوتی تو اس کو آپ کا حل جو ہے جو مجھے نظر آرہا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی بیٹی اگر ٹالنٹڈ ہے تو آپ کو اس کو باہر نکالنا پڑے گا تاکہ یہ بہتر کمائے گی آپ کے حالات اور پھر تھوڑی دنوباد وہ بڑی ہو جائے گی پھر وہ بھی نکلے گی جب آپ تینوں بیٹیاں اور آپ کا بیٹا بھی جب سب کمانے والے ہوں گے تو گھر کے حالات پھر بہتر ہو جائیں ابھی مشکل ہے زمانہ آپ کے تو بچے ہیں بہت چوتے ہیں لیکن آپ نے حالت کے کہ میری بیٹی میرے ساتھ ہوا ابھی پر ایوی میں پڑھ ٹالنٹڈ ہے ان کی فیسے ہیں بھی طلب ازشان میں اینا ستی لکھ جائے گی کہ میں پڑھ یسکول میں داخل کروں اگر یہ حال ہوا؟ کچھ نہ ہوئے سے تو تکیب کروں پر پر جب تک حالات بہتر ہوتے تو آپ کی پڑھ رہا ہے آپ جائے پڑھ رہا、「 فیس بہتر ہے کسی سے مانگ کے بندہ چل ہی نہیں سکتا آپ کسی سے ادار بھی مانگیں گے مینے کی فیز چڑھ گئی ہے بندہ کہاں سے پورا کرے گا تو نکال دیتے ہیں بلکل اپنے پرائیویٹ سکولز ہیں میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کے حالات پورے ہیں جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ بھی تو زندہ رہے ہیں اس طرح ان کے بھی تو حالات ہیں ایسے تو جب بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بھی برے حالات پر ہوتے تو ہم تھوڑا سا ہمارا شکر گزاری کا element آتے ہیں کہ اللہم یہاں صحیح ہے بھئی جیسے ہیں ہم تین وقت کا کھانا تو کھا رہے ہیں مہاں ایک وقت کا کھانا میسر ہے چھوڑا سا وقفہ جی وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گون مارنگ پاکستان اس شوک کے ذریعے جس طرح میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میں اللہ کی ڈانک فل ہوں کیونکہ بہت ساری گرائیں دماغ میں میری اپنی لائف کے لیے ہوتی وہ یوں کھل جاتی ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو میں یہاں اسی لیے یہ پروگرام آج رکھنے کا ہم نے سوچا کہ بہت سارے گرائیں آپ کے دماغ میں بھی ہوں گی ضروری نہیں ہے ایک وقت ہم صبح صبح آپ کو ہا ہا ہو ہی فریش والا شو دیں کبھی کبھار کچھ ایسے شکو بھی کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم ان گرائوں کو سلجانے میں کرامت ثابت رہے ہیں آج یہی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے میرے پاس اس وقت دو فیملیز موجود ہیں شاید ان کی کہانی سن کر شاید ان کی زندگی کی جس طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سن کر آپ کی گرائیں کھل سکے میرے ساتھ اس وقت میرے سیدھے ہاتھ پہ یہاں بیٹھے ہیں مسٹر اور میسز عظیم سائمہ اور عظیم دونمیہ بی بی یہاں بیٹھے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آکیب سوہیل اور پائکہ ہیں ہم عظیم صاحب کی زندگی اور سائمہ سائمہ کی زندگی سے شروع کرتے ہیں آپ بتائیں بھئی کیا مہنگائی نے آپ کی زندگیوں پہ کیا اثر ڈالا دیکھیں نیدہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے میں اکیلا جاپ کرتا تھا تو سروائیبل ہو جاتا تھا پرابلم نہیں ہوتی تھی اور آپ کی پچاس ہزار تک تھی سیلری 50,000 میری سیلری جی تو اب یہ کہ اس کے بعد پھر جیسے سے مہنگائی بڑھتی گئی تو تو سروائیبل مشکل ہوتا گیا تو پھر ہم نے آپس میں ایک ایڈوائز لگے کرنا کہ جائیے مشورہ گیا تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں کچھ کام کرتی ہوں تو ہمارے پاس گاڑی تھی ایک وہ ہم نے سیل اٹھ کی سیل اٹھ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کام چھروع کیا تو جو جو گاڑی کے پیسے تھے آپ نے انویسٹ کی ہم نے انویسٹ کیا اس کام میں اب آپ لوگا آتے جاتے کیسے ہیں بائک بائک پہ تو گاڑی سے بائک پہ آگیا تو خیر کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ سب سے بڑا سیڈ بیک ہوئے ہیں انہیں کام سٹارٹ کر لیا سروائیبل پھر چلتا رہا مشکل ابھی کہ سروائیبل کی جنگ تو چل رہی ہے لیکن اس میں لوس میں یہ ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائمن دے با رہے ہیں دونوں نکلتے ہیں صبح اور رہا جات کو آتے ہیں بچے اس چیز کو فیل کر دیں کہ ماما بابا ٹائم دیں کتنے بچے آپ کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا ان کا خرچہ پورا ہے اور کرنے کے چکر میں آپ بلکل ہی ان سے کٹ گئے ہیں بلکل ہی کٹ گئے ہیں کیونکہ میں پورے بارہ گھنٹے گھر سے باہر ہوتی ہوں صبح گیارہ بجے سے لے کر رات کے گیارہ بجے تک میں گھر پر نہیں ہوتی جب رات آتی ہوں تو بچے بلکل سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں صبح سکول جانا ہوتے ہیں ہم تو صرف مورننگ ٹائم میں میری ملاقات ہوتی ہے اپنے بچے سن کو ناشتہ دیا سکول چھوڑا بس اور آپ وہ چیز مس کرتی ہیں زاہر سے بات ہے جو ہمارے پیرنٹس ہمیں پورا ٹائم دیتے تھے ہم وہ چیزیں بلکل بھی نہیں دیکھنے کو ملتی نا ہم تو بہت زیادہ یہ سب سے بڑا نکسان میں سمجھتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت بچوں کی ضروریات بھی ہیں اگر آپ کی کوئی افرٹس ہیں محنت ہے گھر سے اگر آپ باہر ہیں تو بچوں کے لیے ہیں تو یہاں پہ بچوں کے ساتھ کومیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ صبح گیارہ بجے نکل رہے ہیں اور شام رات گیارہ بجے آ رہے ہیں یا وہ اگر صبح نکل رہے ہیں تو وہ کیوں نکل رہے ہیں اگر بچوں کو یہ انڈسٹانڈنگ اگر آپ انہیں دیں گے یعنی ایک ہوتے ہیں ایک ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کومیونیکیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں ہم ایسے اپنی شوک سے تو گھر سے باہر نہیں ہیں تو وہ تانے کی انداز میں بچوں کو کومیونیکیٹ کرتے ہیں اگر یہی چیز انہیں پیار سے بٹھا کے سمجھائی جائے گی تو بچے اگر بڑے ہیں جیسے اب ہم بات کر رہے تھے تو آپ کی بچوں کی ایج بھی ہیں کہ وہ انڈسٹانڈ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ایک چیز آپ نے کہیے کہ صبح گیارہ بجے اس کا مطلب اگر بچوں کو ٹائم چاہیے وہ قوالیٹی ٹائم اگر آپ ناشتہ ساتھ بیٹھ کے کر لیں آپ گیارہ بجے نکلتی ہیں بچوں کو ناشتہ اپنے اپنے ہاتھ سے بنا کے دے دیا ویکنز پہ ہے جیسے صبح جا رہے ہیں بنا کے تو وہ بھی ایک قوالیٹی ٹائم ہی ہے کہ اس میں پیار سے بچے سے بات کر لی اس کی روٹین پوچھ لی یا ویکنز ہے سنڈے تو مارکٹس بند ہوتی ہے تو سنڈے کو جو ہے اگر آپ اس میں کوئی فیملی ٹائم پلان کر لیں تو وہ بچوں کو پھر ہول ویک کا کمپنسیشن مل جاتا ہے اور دوسری ایک اور بات جب آپ دونوں نے بیٹھ کر آپ آپس میں سر جوڑ کے کیا اب کیا کرنا ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے اپنے گاڑی بیجی ایک حل نکالا اسی طرح جب آپ اس طرح ڈسکشن میں بیٹھیں آپ کی بچوں کی عمریں اب ایسی ہیں آپ انہیں شامل کر سکتے ہیں اس ڈسکشن میں جب آپ دونوں بیٹھیں اب وہ والی زمانہ نہیں رہا کہ ہم بچوں کو نا پتہ چلے آپ بچوں کو ایڈ کریں مطلب لائک میں آپ کو مثال دوں گی میں اب اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ایڈ کرتی ہوں اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی میرے میاں کی اور میری تو میرے ساتھ میرے بچے بھی بیٹھتے ہیں اس ڈسکشن میں ہوں رہی ہے آج کل ہمارے ماں باپ ہمیں اتنی جلدی نہیں اٹکاتے تھے چیزوں میں لیکن آج کل زمانہ الگ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بچوں کو جلدی آپ کو اس میں لانا پڑے گا تو وہ پھر وہ سمجھیں گے حالات کچھ آپ کو اسی کا حال نکالنا پڑے گا یہ دونوں خود بہت گلٹی ہیں اور بلکل یہ پھر اگر آپ کو جیسے ہوتا ہے نی کہ بہت زیادہ اگر مجھے گلٹ ہو رہا ہے کیونکہ میرا اپنا بزنس ہے اس کا مطلب ہے چوئیس میرے پاس ہے میں اگر گیارہ بجے جا رہی ہوں تو میں تھوڑا ارلی بھی آ سکتی ہوں میں بارہ گھنٹے نہیں میں آتھ گھنٹے کی شفٹ کر لوں میں نو گھنٹے کی کر لوں میں دس گھنٹے کی تو میں تھوڑا ٹائم بچوں کو اس طرح یعنی وہ کمپنسیشن بھی ہو ستی ہے کچھ ڈیز ایسے کر لوں کہ میری جو ہے ٹھیک ہے پلاننگ کر لیں کاروبار ابھی سٹارٹ کی اگر اس کو بھی ٹائم نہیں دیں گے پھر وہ جما بھی نہیں دیں گے تو وہ ہی تو بات ہے ابھی آپ کو دیکھیں پرائیورٹیز ہم نے سیٹ کرنی ہے آپ نے ابھی زیادہ ٹائم کس کو دینا ہے کاروبار کو کاروبار انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر اس وقت آپ پرائیورٹی بدل سکتی ہیں پھر آپ اپنا ٹریک بدلیں گے اور پھر اپنے حساب سے سب کو پتا ہوگا جی آپ کی شاپ ہے یہ آپ کا بزنس ہے اب یہاں ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ جب سیٹل ہو جائیں گی تب وہ پھر آپ اچوں کی طرف جائیں گی اس میں تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں کونسی چیز کب کرنی ہے جب ہم یہ پتا لگا لیں گے میں ابھی یہاں ایک فیملی آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ان کی حسابن کو گولی مار دی تھی اور چار بچے تھے اس وقت میں نے ڈسکس نہیں کیا لیکن میں آج یہاں پہلی دفعہ سب کو بتا رہا چاہوں گے میری امی مجھے ساری عمر یہ سناتی رہی ہے چیز اور میں آج کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا تو میرے نانا جو تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گئے تھا ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھی ایکسیڈنٹ میں بچے سب اس وقت پڑھ رہے تھے دو بڑی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی میری امی سب سے بڑی بہن تھی میری نانی پانچویں جماعت پاس تھی میری نانی نے جب بلکل ہی سب کچھ ہو گیا میرے نانا گھر پر پڑ گئے ان کی ٹانگیں کٹ گئیں دونوں سروائیول ہی نہیں تھا میری نانی ٹوفیاں گھر میں بناتی تھی جو ائر لائن کے بیگز ہوتے تھے وارمنٹرنگ بیگز وہ گھر پر بناتی تھی شلوارے سیتی تھی اور اس طرح انہوں نے سروائیول کیا پلاننگ کی کیونکہ وہ پانچویں جماعت تک پڑی تھی وہ جوب نہیں کر سکتی تھی ان کے سارے بچے پڑتے تھے میری امی ٹوفیاں بیچنے دکانوں پہ جاتی تھی امی نے اس ینگ ایج میں کیا کیا بیئر کیا غلط آواز سے کستے تھے لوگ سو جب میری امی اپنی مزدوری محنت کی زندگی اور پھر ایک زمانہ جب میری امی کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے وہ پی ٹی وی کی ریٹائر ڈریکٹر تھی امی نے پڑھائی کی ماسٹرز کیا ٹوشن نے پڑھائی ریڈیو کیا ٹی وی کیا سو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اللہ نے اس کا عجر نہیں دیا عجر نہیں دیا ان کو عجر دیا جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بہتر زندگی دینے کے لیے میری امی ابو دونوں کام کرتے تھے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمیں ایسے ہمیں ٹائم دیا کب ٹائم دیا لیکن ہمیں کبھی ایسے محسوس نہیں اس ٹائم کی کمی اتنی محنت کیے میرے ماں باپ نے اور وہی میں دیکھ کر اس وقت ہمیں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے لیکن وہ محنت ہم نے دیکھی اور ہم نے اپنے اندر جز کی اور پھر وہ محنت اپنی زندگی میں پراکٹیکلی اپلائے کی میں بہت محنت ہوں جبکہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی تھی لیکن کیونکہ میں نے مان باپ کو دیکھا ہے تو وہ میں نے ان سے سیکھا اسی طرح آپ کے بچے بھی آپ سے دیکھیں گے اور وہ سیکھیں گے زندگی سب کی بہت محنت سے بھرپور ہوتی یہ صرف ہمیں سربائیول چاہیے اور اس وقت مجھے واقعی کسی کسی کی زندگی دیکھ کے بہت رونا آتا ہے کتنی مہکائی ہے یہ لوگ کیسے گزارہ کریں گے لیکن اس وقت جتنے بھی کیسز تھے دیکھیں دیکھیں سب سے ہمیں کوئی حل ملا ہے اس کا مطلب ہے جو چیز آپ کو ان حالات کا مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے وہ آپ امید ہے کہ حالات کیونکہ جس طرح سے اچھے حالات نہیں رہتے ہمیشہ ویسے برے بھی نہیں رہتے وقت ہر ہندیری رات کے بعد صبح ہے تو یہ امید کا دامن مت چھوڑیے اور یہ یقین رکھیں کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں گے دیکھیں پرنڈامک بھی تو آیا جس میں سب کچھ بند ہو گیا تھا تو اگر ہم دو سال تب سروائیو کر سکتے ہیں اس کووڈ پرنڈامک کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حالات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اب یہاں ایک جنگ کپل بیٹھا ہے ہمارے سامنے لیکن اکیب سوہیل اپنی بیوی فائکہ کے ساتھ اکیب کس چیز سے گزرے یا آپ کو ضرور سننا چاہیے اکیب اور فائکہ کی اننیس تال کی ایج میں شادی ہوگی تھی بہت جلدی تھی تم لوگوں کو شادنگی ہے یہ نائنٹین کی تو میں سیونٹین کی اللہ کیا محبت کی شادی تھی جلدی جلدی ہوگی بس پسند تھی اور پسند کچھوڑن اور جلدی جلدی بچے بھی کر دی تین بچوں کے امب آب بند گئے زمیداریاں جلدی جلدی لے لی یہ میرے ساتھ بچپن سرائے جلدی زمیداریاں آپ کے نانا کا ہوگا میرے والی صاحب کا بھی ایسے کچھ تھا کہ وہ وقت اخبار میں مارکٹنگ منیجر تھے اچھا ایک ایک ایکسیڈنٹ تو نہیں کھیں گے ایک اپریٹ ہوا اپریٹ سے پھر فور پیٹ پر آگیا اللہ تو ہم نے بھی وہ وقت دیکھا اور بڑے ٹف ٹائم دیکھا اور آپ بہت یانگی ایج میں آپ نے کام کرنا ذمہ داریاں اٹھانا شروع ایسے ہی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں جوب چلتی رہتی تھی چلتی رہتی تھی پھر جب یہ کوویڈ آیا تو میں نے ڈیجنل مارگنگ کے کام کرنا شروع کیا اور اللہ لہم دلالہ کافی اچھا مجھے بوم ملا اس سے میں نے ارننگ کر کے اپنا سمجھلنے کے بزنس کھڑا کیا پیزا کا اور وہ بھی ماشاءاللہ اچھا چلتا لیکن مہنگائی نے آکے جو لوگوں کی کمر توڑی ہے اس حوالے سے مطلب سیل جاں میری روزانہ کی بیس ہزار کی تھی وہ پانچ ہزار چھی ہزار پہ آگئی ایونچولی مجھے سیلریز دینے کے لیے اپنی بائک بیشنی پڑی تو اسی دوران ہماری والدہ کا بھی انتقال ہوا تو اس کے بعد سمجھنے کے میری ایک برانچ سے دو برانچ تین برانچ ہوئی تھی اور مہنے کی برانچ پڑی اپنی برانچ کام دنے کیوں اور میں حیپر تینشن میں چلا گیا ترویمیٹک اٹیک ٹھیک اٹیک بے انتظرم پانک اٹیک بے انتظرم تو پہلے کے بھر ہسپٹیل والدہ نے مجھے ریسٹ کے لیے اینجیکشن بھی لگایا کہ میں دو گھنٹے فلی فلی ریسٹ میں تھا مجھے نہیں ہوجتگیا تھا یہ بیوشو گئے اور گیا تھے یہ بیوشو گئے کہ کئی تھے وہ قلابس میں تھی کھتے تھے گھر میں تھے اور یہ اچھا ہوا کہ گھر میں تھے اور پھر میں جو بچوں کے ساتھ تھی میں بہت مشکلوں سے کتے چھوٹے بچے 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 بڑا بیٹا جو ماشاءاللہ سے چھ سال کا ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی اس وقت ہوگی ایک سال کی ایک سال چھے مہینے کی اس طرح تو بس میں بہت مشکلوں سے بچوں کو گھر میں ساد لیا لیا ایک ساتھ لیا لیا رکشن میں باہر رہی تو پھر لوگوں نے جائسے ف خیر کی طرف وہ ہاتھ لیا تو بچوں کو چھوڑکے بھی نہیں اکیلی جاستی ہیں مجھے سٹریس لیکن یہ نہیں تھا کہ مطلب بہت زیادہ ٹیپیکل ہوگا لیکن پھر اللہ سے دعا مانگی اور پھر نکلے دوبارہ ڈیجنل مارکٹنگ کی طرف نکلے آہستہ آہستہ آپ کو دوبارہ مطلب وہ بزنس اب بند ہو گیا ابھی فیلال تو وہ بند ہوگیا ابھی جب پر ہوں ڈیجنل مارکٹنگ کرتا ہوں ایک چھوٹا سا یوٹیوب کا چینل کھولا ہے اور وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کا اور یہ اس وقت کوئی بھی بزنس کر رہے تو بی بی سٹیپس بی بی سٹیپس بی بی سٹیپس لے 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 شروع کریں زیادہ انویسمنٹ ابھی بالکل نہیں کرنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے ابھی وہ زمانہ نہیں ہے بس ابھی دو وقت کی روٹی عزت سے مل رہی ہے وہ کریں بچانے والا ٹائم ابھی نہیں ہے انشاءاللہ صحیح ہوگا ٹائم انشاءاللہ صحیح ہوگا اور ان کے بھی جو لائف سرکمسٹانسز ہیں اس کے اسے سے سیکھیں تو دیکھیں انہوں نے نہیں کیا آپ بھی گیو آپ نے کیا یعنی چاہیے آپ کو بہت بھٹھانے کی کوشش کری اسے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت رات صبح جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں ان کی سٹڈیز بھی ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور جوبز بھی دو جوبے کرنے لگے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنا آپ کو ہاں نہیں آنے الحمدللہ بھی میرے مطلب بچے بھی پڑھ رہا ہوں میں خود بھی جانا ہوں یہ ہے کہ ہم لوگ کی مطلب بہت اچھی بات ہے اس نے آپ کا بھی کینن کو رول ہو گا کہ جو ہزبن پڑھ بھی رہا ہے دو جوبز بھی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی آپ سمجھداری سے گھر کا خرچہ چلاتی ہم دولوں نے مجھے اندرسٹینلی میں بھی شاہدی کی شروع میں انہوں نے شاہد انتر کیا تھا مطلب ان کا تھا کہ آگے پڑھوں گا تو ہم لوگ نے کہا کہ بھائی پڑھائی کے لایف آگے کچھ بھی نہیں ہے بلکل بلکل ہم لوگ نے وہی سے سترپ دینے شروع کیا تھے کہ پہلے پڑھتے بھی تھے ساتھ سا جوب بھی آئی سا جاہ ساتھ مطلب ہے کہ فردر ٹائم بینگ اگر کسی چیز کو سیکریفائز کرنا پڑھا ہے بچے بھی جوان ہوں گے تم لوگ بھی جوان ہوں گے زندگی بدلے گی مجھے بھی بہتر ہو جائے گی جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے آپ بھی پڑی لکھی ہیں آپ بھی نکل کر ان کی ہلپ کر سکتی ہیں دونوں جب کریں گے تو گھر کے حالات خود با خود بتلیں گے اب ان کی ماشی اللہ زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوگا جب ان کا حالات دیکھیں نا اچھے نہیں ہو رہے بورے سے بورے ہوتا جانا ہے تو انسان جس ایک وقت میں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کیا ہوگا کس طرح ہوگا یہ زیادہ بات ہم لوگ کو ڈیتی ہے کہ ابھی ہم لوگ تو کر رہے ہیں چلو ہوتا جا رہے آگے بہت بورے حالات پر سے ہم گزر رہے ہیں تو آگے جا کیا ہوگا کس طرح ہوگا کوئی آجائے فرشتہ آنے بچالا ہم تو یہی دعا کریں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی میں مطلب کوئی کمیونٹی میں جاتا ہوں بزنس میری ہے اگر وہ بسکلی وہ رکھے ڈالر اپنے پاس رکھے نہ وہ خوش ہو رہے ہیں اور گولڈ اپنے پاس رکھے خوش ہو رہے ہیں جبکہ اکانومی کو ان کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنی سٹیبل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم لوگ رکھیں گے لوٹ مار مچیز ہے کہ ڈالر اپنے پاس رکھیں تاکہ جو اس کی ویلیو وہ پر دیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کی ساگ پہ کتنا اثر پڑھ رہا ہے اور پاکستان سے جو نورمل ارننگ والے بندے ہیں یا جو سٹارٹ اپس کر رہے ہیں ان پہ کتنا اثر پڑھ رہا ہے پلکل اور دیکھیں جسے امیر امیر ہو رہا ہے غریب 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 ہوتا چلے جا رہا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ کے آگے کا سوچ کے پریشاری ہو رہی ہے دیکھیں آگے کا سوچ کے جب ہم کونسکونس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ والی جو ہماری نیگٹیف تھنکنگ ہے یہ پھر ایک سپائرل بن جاتی ہے یہ پھر ہمیں ورس پھر یہ ہماری منٹل ہیلٹ کو افیکٹ کرتی ہے دیکھیں تو دیر بائی دی حالات برے ہو رہے ہیں آپ ہی دیکھو کہ اگر آج کیا ہو رہا ہے ایک تو کامپیر دوسروں کے ساتھ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ایک انسان دوسرے سے مختلف ہے جب ہماری پانچ ہنگلیاں برابر نہیں ہیں تو لوگ ایک گھر میں پیدا ہونے والے پھر بھی ایک دوسرے سے کنے کیا کریں نہیں نہیں کامپیرزن کا مطلب یہ کہ کامپیرزن آپ یہ کریں کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے جس سے اس وقت مثال کے طور پر ہم نے یہاں کیسز ڈسکاس کی ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ حالات کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر ہم پرنڈامک کو سروائیف کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان حالات کا بھی مقابلہ برچ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں کامپیرزن کی بات نہیں ہے مطلب ڈے پیڑے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج آٹا اتنا تھا کل اتنا ہو گیا آج پیٹرول اتنا تھا تو یہ چیز ہمیں زیادہ تکلیف دیتی ہے یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم سے اوپر والا کتنا اچھے سے گزار رہا ہے زندگی اس کی بہت اچھے سے گزار رہی ہے ہم تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آئے جتنے مسائل ہوں اس میں لوگ بزارہ نہیں کر پائیں گے آگے جاتے جاتے جس طرح مہنگے اب کم تو کچھ نہیں ہوگا ایسا سوچنے بھی ایسا لگتا ہے مزاک ہے تو یہ بات ہمیں یہ نیچرل ہی آتی ہے یہ نیچرل ہی آتی ہے لیکن یہ اسی سائیکل کو میں آپ کو کیونکہ یہ دیکھیں کہ ایک ہے نا کہ یہ حالات وہ ہو رہے ہیں لیکن ہم ایفرٹس نہیں کرے آپ پھر پریشان ہوں جب ایفرٹس بھی ہیں جوب بھی شروع ہو چکی ہے یوٹیوب کا چانل بھی ہے آپ بھی ماشاءاللہ پڑی لکھی ہیں بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا جب وہ بھی سکول گوئنگ ہوگا تو آپ بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہیں تو حالات اگر ورس سے ورس ہوتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انسان دیکھیں جب تب جب فرسٹریشن ہوتی ہے نا تب وہ سوچتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے تو اب ہم سارے جو ہے نا at the peak of frustration ہے میں نے یہی بولا اب ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات نہیں خواہ بلکل گلوبلی 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 ایسا دھچکہ ہم لوگوں کو لگا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا مطلب میں ابھی تین ملکوں سے ہو کر آئی الگ الگ تین ملکوں سے ایک امریکہ گئی تھی میں ایک یوکے گئی تھی اور ایک یورپ میں جرمنی گئی تھی تو میں نے تین الگ الگ ملکوں کے حالات مہا کے رہنے والے لوگوں سے سنے تو مجھے سننے میں یہی آیا کہ یہ تو ہر جگہ رونا ہے مہنگائی کا یہ تو ہم پاکستان میں نہیں رو رہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا میں خود بھی جا کے اس دفعہ میں نے بھی اپنا ہاتھ میں نے کم جگہ ہوتلوں میں رہی ہوں میں لوگوں کے گھروں میں رہی ہوں کیونکہ میں بھی نہیں اب ہوتل میں رہنا فورٹ کر سکتی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی تو چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بات دیکھتے رہے ہیں گوڈ مارننگ پاکستان اور آج کا شو آپ کو کہا آپ نے مجھے پتہ ہے آپ لوگ کہہ رہوں گے ندہ روز ہلہ گلہ کرتی ہے ہنگامہ کرتی ہے یار کبھی کبھار اندر سے ہنگامہ ختم ہوا ہوتا ہے اور اس وقت اس طرح کے شوز کی ضرورت ہوتی ہے شاید ان سب سے مل کر کسی کو آپ کی مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے آپ کو اپنی ہائٹ کرنی ہے بچپن سے ایسے پرورش کرتے ہیں لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے رونا نہیں ہے تو وہ ان کو اپنی ایموشن ایکسپریس کرنی نہیں آتی ہے جیسے آپ نے کہا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ مرد کو ایک سپورٹ کا احساس بھی رہے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے مایوسی خودکشی تو وہ پھر یہی ہوتا ہے کیونکہ اسے ایکسپریس کرنا نہیں آتا ہے تو وہ جب ایکسپریس نہیں کرے گا اپنے کنسرنز شیئر نہیں کرے گا تو آلٹیمیٹلی اس کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے جب اس طرح کی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح سے خودکشی جیسے اقتماد جو ہے پھر وہ لے لیتے ہیں تو میں انٹرڈیوز کر رہا ہوں ہمارے ساتھ جو فیاملیز موجود ہیں میرے سیدھے ہاتھ پہ بیچے ہیں فیضان مہک کے ساتھ ہیں فیضان مہک کے ساتھ ہیں پھر ہمارے پاس نائلہ ہیں سلمان صاحب کے ساتھ اسلام علیکم اور ہمارے اس طرف ہیں جی پرویش صاحب اپنی امی اور وائف کے ساتھ تو میں کہا سیدھے آپ سے شروع کروں ہم نائلہ نائلہ سے شروع کروں جی نائلہ بتائیں گی کیسے گزارہ ہو رہا ہے بھئی آج کل بہت مشکل ہو رہا ہے بھئی جس طرح سے ہم پہلے سیونگ کر لیتے تھے وہ سیونگ نہیں ہوتی میں کھانا بیشتی ہوں اچھا پہلے بھی یہ کرتی تھی نہیں شادی سے پہلے تو کبھی کام نہیں کیا شادی کے بعد جب زمیداری ہیں آپ کی میاں کیا کرتے ہیں چھوٹی سی نوکریہ کرتے ہیں آرڈر بکھا رہی ہے آچھا جی میڈیکل سٹورز پہ میڈیسن کا آرڈ لیتے ہیں آچھا پھر وہ کمپنی میں جمع کراتے ہیں پھر وہ میڈیسن صحیح تو پھر آپ نے شادی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں یہ کھانا پکانے کا کام اچھا کھانا پکاتے ہوں کیوں نہیں سب کو کھلا ہوں اور توڑے پیسے کھانا اب کیا پرابلم ہوئی ہے اب کرایا بڑھ گیا ہے بجلی کے بل بہت بڑھ گئے چار ہزار سے کم کا بجلی کا بل نہیں آتا بچوں کی ٹوئیشن فیز بڑھ گئی ہے بچوں کی سکول فیز بڑھ گئی ہے جو کھانا پکاتی تھی جو پہلے بناتی تھی اس میں گروسری میں بھی تو چینجز آئی ہوں گی بہت چینجز آئی ہیں پہلے مطلب مسالے بہت سستے تھے ایک سو سا روپے کلو مل جاتے تھے ابھی تو 8800 روپے کلو ہو گئے پیسیوی مرچے ہیں ساوت مرچے ہیں سب بہت مہنگی ہو گئے ہیں جو کہ ہم پرچیز کرنے بھی سوچ رہے ہیں کہ یار ایک پاو لے لیتے ہیں دو دن چل جائیں پھر دو دن بات لے لیں پہلے میں دو دو چار چار کلو لے کاراتی تھی اور کافی بچت ہو جاتی تھی پہلے 100 روپے کجی تھا پاکوان تیل اور اب 600 روپے کجی ہے تو بلکل سیویں گی پیاس تین سو روپے کجی ہے پیاس تو ایسی چیزیں مہنگی کی ہیں گورنمنٹ نے کہنا جو لینے ہی لینے ہیں اس کے بغیر گزارہ ہی ہے پیاس کے بغیر کھانا ہم بنا نہیں سکتے آٹا اتنا مہنگی کر دی دالیں اتنا مہنگی کر دی ہم کہاں تک سرفتے ہیں میں تو یہ تک دیکھا ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں صرف پیاس اور ٹیماتر تھوڑا تھوڑا بس وہ چٹنی بنا کے پیاس کے ساتھ کھا رہے ہیں میرے دل ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ مطلب کیا اس سے کیا ہوگا وہ بھی بھون بھون کے مسالے بنا کے کھا رہے ہیں مطلب گوشت تو دور کی بات دوسری اور سبجی دور کی بات پیاس اور ٹیماتر جو ہے یہ بیسک چیزیں اسی سے کھانے بانتی پیالے میں بچت بزاروں میں کھانا لے کر جاتی تھی یہ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے پہلے میری ایک بیوی تھی بیٹی تھی میری ٹھیک ہے اب یہ وہ گئے تو میں نے کہا سیمتا ہے یہ ڈبل ہو گئی ہے میں نے کہا تم نوکری کرو میں بھی کام کرتے ہوں پھر میں گھر میں کھانا تیار کرتے ہوں اسے پیکٹ بناتے ہوں پھر کندے پر ڈال کر بیگ میں بھر کر لے کر جاتے ہوں دکانوں پر شاپ ٹو شاپ اکیلی اب جانے کا کام بھی آپ نے کیا جاکہ وہ نوکری کر رہے ہیں نوکری کرنے کچھ آ جائے لیکن نوکری میں کچھ بھی نہیں اتنا وہ رہا ہے صرف ہم رینٹ دے پاتے ہیں اور بجلی کا بل دے پاتے ہیں بس یہ بیس ہزار مجھے دیتے ہیں اور سترہ ہزار ہمارا رینٹ چلا جاتا ہے اور دین ہزار چارہ ہزار ہے بجلی کا بل آتا ہے اس میں گیس انکلوڈ نہیں ہے اس میں دودھ کا بل کوئی ایسے جگہ شفت نہیں ہو سکتی جہاں گھر تھوڑے سستے ہوں نہیں ہر جگہ جہاں پہ میرا کام ہے میں وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتی اور وہاں کا کرائے اتنہ ہی ہے اس سے زیادہ تو ہوگا اگر آپ اچھا گھر لے لوگے اگر آپ کم میں رہیں گے تو آپ اتنہ ہی کرائے ملے گا پندرہ سولہ سترہ اس سے کم نہیں ہے جہاں آپ اپنا کھانا سپلائی کرتے وہ جگہیں قریب ہیں وہاں وہ جگہیں قریب ہیں تو اس وجہ سے ہم جگہ شفت نہیں کر سکتی میرا کام ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ نئے سیرے سے مجھے محنت کرنی پڑے گی دکانیں بنانی پڑے گی ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی اب تو میرے کسٹرومر پڑے گی مجھے جانا ہے فالا دکان پر جانا ہے فالا دکان والے سالن لیں گے اتنی میں گائی ہو گئی جو پہلے دو سالن لے رہے تھے وہ ایک سالن کی پیٹ پر آ گئے وہ کہتے ہیں نہیں ہم گزارہ کر لیں گے باچی آپ اتنا ہی دے دیں ہمیں تو یہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کام میں بھی زادہ ہونا ہے لوگ پریشان آ چکے ہیں وہ لوگ بس سالن کو دیکھ کر کھا رہے ہیں سالن سے لگا کر نہیں کھا رہے ہیں ایسا ہو گئے ہیں حقیقتیں کھلتی ہیں نا جب سننے میں تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن جب لوگوں کی آپ بیتی آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں خود ان سے سن رہے ہوتے ہیں تو پھر دماغ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی کہ اللہ کیا ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم کیا ہوگا کوئی ہوپ نہیں نظر آتی لیکن بس وہی والی بات ہے نا انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کوویڈ میں بھی تو ہم نے گزارا کیا کوویڈ میں اس سے بھی برے حالات تھے اب کمائی نہیں سکتے تھے جو تھا وہ جو آپ نے بچت تھی اسی سے چل رہا تھا اب کمائی نہیں سکتے تھے جب وہ دن بہتر ہو گئے تو یہ دن بھی گزر جائیں گے بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اور امید کا دامن حد سے یہاں پہ بھی میرے ساتھ کپل بیٹھے ہیں اور یہ دونوں بھی بتائیں گے فیزانا اور مہک کتنی اچھی بات ہے میں مہک کو دیکھ رہی ہوں کہ مہک کے چہرے پر مسکراہت ہے چلو مجھے دیکھتے ہی آئی تو آئی تو سیئی اور میں تھانک فول ہوں کہ چلو مجھے دیکھتے ہی آئی تکھنی پڑتی ہے کیونکہ سب کو مفیض تو کرنا ہی ہے کرنا تو ہم نہیں ہیں چاہے وہ آسانی سے ہو یا مشکلے کات کے ہو کیسی گزارہ حکم بس گزارہ ہو جاتا ہے کیا کرتے آپ میں چپلوں کو کام کرتا ہوں اچھا اس میں گھر پلے measures جانکہ یکے گھروں گا تو بہت کام کا فاہدری کا کام آپ گھر پرے آتے ہیں ہم دونوں میاں بビی ملکے پھر کرتے ہیں چپلیں بناتے ہیں چپلے بناتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پہلے یہا تہا ہے کہ پہلے ریگولر کام تھا یہ بھی اچھا اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب بہت کام ہو گیا ہے دو دن کام کرتے ہیں دو دن چھٹی ہو جاتی ہے دو دن کام کرتے ہیں دیہاڑی ہے کتنی بن جاتی مہین اگر ہے کبھی ہمارا کام ہیسا ہوتا ہے ہزار روپے گا بھی ہو جاتا ہے کبھی پانسو کا بھی ہوتا ہے وہ کبھی ہوتا بھی نہیں ہے تو اس سے بڑی پریشانی ہوئی ہے تو جب ہوتا ہے کام تبھی آپ لوگ کچولا جل سکتا ہے وہ ویسے نہیں وہ ویسے بھی بہت پروبلم ہو گئی ہے کیونکہ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے بچے ماشاء اللہ سے دو ان کا کرنا بڑا مشکل ہو گیا چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھ سال کا ہے ایک چار سال کی بیٹی ہے بچوں کی اسی ایک کنڈیشن ہو گئی ہے کہ بچے کو چیز کی فرمایش کرتے وہ بھی نہیں دلا پاتے سوچنا پڑتا ہے اب بچوں کی چیزیں بھی تنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آدمی دلائے گا کیا کیونکہ چیزیں بھی یہ گئی ہے سو روپے سے شروع ہو رہی ہیں آج کل بچوں کی چیزیں اب بچے فرمایش کرتے ہیں کہ دل بھی دکھتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہوتی کہ جیم میں پیسے نہیں ہوتے کبھی ہوتے ہیں تو ان کو دلا دیتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو نہیں دلا پاتے ہیں کہ یا تو بل کرایا برے ہیں گھر کا بجلی کا بل اتنا آرہا ہے کہ تقریباً چار چار پانچ پانچ ہزار روپے کا بل آرہا ہے اس میں گھر میں کوئی چیز ہمارے سے ہی نہیں جو استعمال کرے ہیں بجلی اتنا اتنا بل آرہا ہے فکر کرایا ایسا ہوتا ہے ہر مہینے آپ کو دینا ہے آپ کام کرو یا نہ کرو کبھی ادھار کر کے دے رہوتے ہیں کبھی کسی سے لے رہوتے ہیں کبھی کسی سے کر کے ان کو کرایا دے دیتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی کردہ چڑھ جاتا ہے اب اگلے مہینے کرایا بھی دینا ہے پھر جس سے ہم نے لیا ہے کردہ اس کو بھی کردہ دینا اب اگلے مہینے اگر کام ہو جاتا ہے تو اس سے ہو جاتے ہیں وہا ہواہی روزی ہے بیسکلی ہاں آوائی روزی ہے اس میں شرمیندر کی ہوتی سامنے علی سے بھی لیکن بس یہ بہت پروبلم ہو چکی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے ایک وقت خانا بنا رہتے ہیں تو بسری وقت کے لئے سوچتے ہیں کہ اب تو کھا لیا اب رات میں کیا کرنا ہے یہ ہے بہت زیادہ مہنگا ہے گورنمنٹ اسکول میں ہی جاتے ہیں کیونکہ پہلے یہی سوچتا ہے کہ اچھا پرائیوٹ پڑھا ہے لیکن جب اپنا بجٹ دیکھا تو بلکل رینج سے باہر تھا تو اس لئے مجبور ہو کے پھر انہیں گورنمنٹ پہ ہی لگایا ہاں کچھوں گورنمنٹ میں پڑھانا مشکل ہو جو گیا گورنمنٹ نے کیا خرچہ ہوتا ہے اس کے اندر جیسے کورس وغیرہ لینا پڑھتا ہے فیس وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے یونیفارم یا خرچہ اس کے فیس نہیں ہوتی ہے بھاگی کورس وغیرہ سب چیزیں ہمارے کو ارج کرنی بڑھتا ہے کہ کبھی کسی پارٹی کے لیے کوئی فرمائش آگئی کہ آپ یہ بنا کے لائیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر میں تو ہم جیسا تو جیسا تو جیسا تو جیسا دیتے ہیں آپ فرمائش آگئی تو آپ کیسے پوری اس کو کی جائے تو یہ کہ پیاس ایسا مہنگا ہے کہ کبھی چٹنی بھی بنایا تو سوچتے ہیں اس میں پیاس دلے گی کہ اس کو بنایا جائے یہ بہت زیادہ پریشانی ہوگی ہے یہ کمائی کم ہوگی ہے یہ خرچے زیادہ ہوگی ہے ہاں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ مطلب آج تو میں سب کے اپنے حال آوال پوچھ رہی ہوں اور میرا خیال سے میں ہر گھر بھی کٹ کٹاؤں گی تو وہاں مجھے کوئی نہ کوئی کہاں ہی ملے گی کہ ہم ایسے کر رہے ہیں 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 تو سب کوئی کرنا ہے لیکن شاید ان ساری گھر والوں کی باتوں سے شاید ہم اپنے لیے ایک چیز سمجھا ہے کہ ہم بھی یہ کر لیں تو بس اس وقت تو یہ ہی ہے کہ ابھی آرام کرنے کا ٹائم بلکل بھی نہیں ہے ابھی صرف کام ہی کرنا ہے جو بھی نوکری ملے میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں آپ لوگ بہت پڑے لکھیں جینرنگ کے کالیفیکیشن ہے کچھ اور لیکن اس وقت سروائیول ہے جو کام مل رہا ہے وہ کریں تھوڑے سے دن بہتر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا خواب دیکھیں ہیں آپ نے اور کیا کرنا ہے ضرور موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کس طرح گزارہ ہو رہے آپ لوگ کے گھر کا بس اللہ کو شکر آدھا کرتے ہیں لیکن حالات تو ایسے ہیں نہیں بڑی مشکلوں سے گزارہ ہوتا میں بوتیک میں جاب کرتا ہوں ہند امبراجری کا تو تقریباً 32 ہزار روپے سہلی ہے تو فیول وغیرہ اس میں نکال کر چوبیس پچیس ہزار روپے بچ جاتے ہیں پانچ بچے ہیں میرے ماشاءاللہ سے تو اس وقت ان کو بچوں کا اسکول کا فیس ہے اور پھر راشن وغیرہ ہے اور آپ اکیلے ہیں کمانے والا میں اکیلہ کمانے والا آپ کی میسز کچھ کام نہیں کر سکتے نہیں یہ گھر میں بچے بھی چھوٹے ہیں ابھی سب سے چھوٹی بیٹی میں چھوٹی بیٹی ہے اللہ ہے تو بہت چھوٹی ہے آپ یقین کریں کہ اس وقت بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے حل نکال لیتے ہیں تو آپ نے کوئی ان کو مشفرہ دیا کہ کیسے حل نکلے کیا کریں پانچ بچے ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کے ہو گئے اور آپ کو حالات کا پتہ ہے اور ابھی آپ کہیں چار مہینے کا بچہ ہے آپ نے کوئی چار بیٹی ہے ایک بیٹا ہے چھوٹا سا چار بیٹی ہے ایک بیٹی بڑی ہے بیٹی اور بیٹے کا تو نہیں کچھ بچے پانچ ہیں اور کمانے والا صرف ایک تو آپ نے کوئی از بزرگ ان کو مشفرہ دیا کیسے سروائیول ہوتا ہے کیا مشفرہ دیں حالات دیکھ رہی ہیں ملوک کا کمپنی بند ہو رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو کر رہے ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے کمپنی سے پہلے پیاج کھاتے تھے 20 روپیہ کلو ابھی 200 روپیہ کلو بیاج آٹا پہلے ساٹھ روپیہ کلو ابھی سو سے اوپر آٹا چلا جہا ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کو بطا رہوں گے جیسے ہماری اممہ بتاتی تھی دانی بتاتی تھی پانچ آنے کی ہوتی تھی یہ چیز یہ ہوتا تھا بارہنے کا یہ ملتا تھا اور ہم بھی وہی ذکر کر رہے ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچوں سے یہی چیز رہے ہوں گے بجھلی کا بیل بیس ہجار آیا نہیں بھر ہے چودہ ہجار آیا نہیں بھر ہے بھر سکتے ہیں اس کے بعد ان لوگ نے پھر کم بھج دیا اب آرہے ہیں مہینہ میں لگ کر کے وہ ان کے پاس جمع ہے وہ لگا 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 چار ہجار تین ہجار اس میں لگا 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 بھر سکتے ہیں اور گھر میں کیا چلتا ہے اسی ویسی چلاتے ہیں کیا کچھ بھی نہیں اسی نہیں ہے تو کیوں اتنا زیادہ ہے پنکھوں کی وجہ سے کیوں لائن کاٹنے آگئے نئے بھر سکتے کیا کریں گے لیکن بجلی کا بل آنے کی وجہ کیا ہے گھر میں میٹر سئی لگا گا آپ کا بازوں کا تو یہاں پہ کنڈ ونڈ بھی ڈال دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کسی نے کنڈا دال دیا آپ کے بجلی سے اور وہ کنڈے کی وجہ سے بل زیادہ ہے کسی کا دس ہزار کسی کا آٹھ ہزار مردی سے بھیج رہے ہیں ہاں مردی سے بھیج رہے ہیں پوری پاکستان ہمیں دیکھ رہے ہیں پانی کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے دس سالوں میں ہمارے گھر آیا ہے پانی نہیں آتے ہر مہینے پانی کا بل آ جاتا ہے وہ اممہ کہتے ہیں کہ بیٹا بھرو اس کو مہینے میں دو تنک کر پانی گراتے ہیں ہم ٹینگ گرواتے ہیں ابھی ڈھائی ہزار کا ٹینگ گرواتے ہیں وہ تقریبین مہینے میں دو تنک کر ہمیں گروانا پڑ جاتا ہے پانی ہمارے گھر میں آتا نہیں ہے بل ہر مہینے آ جا رہا ہے کیا کریں مجبور ہے کس کے پاس جائیں کس کو بولیں یہ یہ کہانی ہے میں کبھی آج تک ڈبل جوب نہیں کیا فوٹ پانڈا میں پارٹ ٹائم میں ڈیلیوری فوٹ ڈیلیوری کرتا ہوں میں صبح آٹھ بجے نکلتا ہوں میں رات کو ایک بجے گھر جاتا ہوں کیوں کرتا ہوں اپنی فیملی کے لیے کیونکہ ایک جوب میں گزارا نہیں ہے ساتھ بجے میں ہوتیک سے میری چھٹی ہوتی ہے میرے بائٹ میں فوٹ پانڈا کا بیک بندہ ہوتا ہے میں ساتھ بجے فوٹ ڈیلیوری کے لیے نکل جاتا ہوں کہ نہیں کچھ پیسے بنیں گے چار پانچ سو روپے بن جائیں گے کچھ بچوں کے لیے میں لے کر جا سکتا ہوں ابھی ایک کام سے گزارا نہیں ہوتا ہے آپ یقین کریں بچوں کے پھل لینے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ نہیں وہ بھی آئیں گے تو چار پانچ سو روپے گیا جائیں گے اتنی گنجائش نہیں ہے اکھراجات ہے بجلی ہے بل ہے راشن ہے بچوں کے فیس ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں تو کبھی میں نے مطلب اتنا کام نہیں کیا لیکن اب حالات نے مجبور کر دیا صبح میں آٹھ بجے نکلتا ہوں رات کو ایک بجے دو بجے گھر جاتا ہوں اتنے مجبور کر دیا اتنی مہنگائی نہیں جسے آپ بھی گھر میں ہیں بچوں کو آپ بھی دیکھ سکتی ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں کیونکہ وہی جو ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں آپ کی فیملی کا حال تھوڑا سا ایسے نکل سکتا ہے کہ آپ ایز ماں دادی اگر بچوں کو تھوڑا دیکھ سکیں تو شاید آپ کی بہو کچھ کر سکیں جو آپ کے بیٹے کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل سکے اس کا تو یہی حال نکل سکتا ہے ورنہ ہو اور وہ تو ایک بجے تک کام کریں اور تو کوئی دن کا گھنٹہ بچتا نہیں ہے اور وہ والی بات کی ابھی جو چار مہینے کی بچی ہے اب آپ لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے حالانکہ اچھا ہی لگتا یہ بولنا لیکن جتنے بچے ہوتے ان کے اخراجات بھی اتنے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو ایک سفید پوشت لوگ ہیں جو تھوڑا بہتر کماتے ہیں انہوں نے بچے جو ہے وہ دو کر لی ہیں کہ بچے ہمارے ہاں دو پیدا ہوں جبکہ شاید وہ ایک آتھ بچے اور افورڈ کر سکتے ہیں اور جہاں بچے افورڈ نہیں کیے جا رہے وہاں بچے کے بچے 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 بیٹے کی چکر میں یہ ہو جاتا ہے ابھی بہت ساری بچیاں آئیں ہیں جن کی سب بیٹیاں بیٹیاں ہیں ان کا بازو بیٹیاں بھی بن رہی ہیں وہ والی چیز نہیں ہے کہ بیٹا بیٹا وہ ایک کریز ہمارے معاشرے میں ہو گیا اور جس کی وجہ سے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے چھوٹے سے وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے پاتھ دیکھتے رہے ہیں گوڈ مارننگ پاکستان ویلکم بیک گوڈ مارننگ پاکستان الگ الگ فیملی سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور میں ابھی ان کو یہی کہی تھی ڈاپٹ صاحبہ کو کہ میں جس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گی وہاں مجھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سننے کو ملے گی اور یہی ہے کہ ان ساری کہانیوں کو سننے سے ایک شکر گزاری کا ایلمنٹ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ علمیہ جس کی آپ سن رہے ہیں جس سے بات کر رہے ہیں ان کے حالات بتر سے بتر ہیں اور پھر بھی وہ سروائف کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر وہ ان سارے لوگوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ کر اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے جن کے حالات ان سے بھی زیادہ بتر ہیں اس وقت میں یہاں آپ کو ملواؤں گی ایک فیملی سے جو بھائی ہیں اس فیملی کے جو کہتے ہیں نا کہ کرتا دھرتا ہوتے نا چاہے وہ چھوٹی عمر کے ہی ہوں لیکن وہ جو کفالت کرتا ہے فیملی کی وہ یہ بھائی ہیں اسامہ اپنی بہن شاہستہ اور ختیجہ کے ساتھ یہاں ان کی زندگی میں تھوڑے سا چیز یہ ہے کہ یہ جو بہنیں شادی شدہ ہیں شاہستہ ہے آپ کا نام کے فردان ختیجہ ختیجہ جو ہیں وہ ان کے چار بچے اور ان کے حزبن نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو یہ اب مہکے آ چکی ہیں ان چار بچوں کے ساتھ آپ خود بھی جو آپ کرتے ہیں حسیجہ جی میں جو آپ کرتا ہوں میں ایک چینڈ ہوں آپ ایک چینڈ جی ساٹھ ہزار پر سیڈلی اچھا تو اس کے علاوہ میری ایک اور سیشٹر بھی ہے جو سٹیڈی کر رہی ہے اچھا تو اس کی فیسیز وغیرہ گھر بھی کرائے کا پہلے تو گزارا ہو جاتا تھا جیسی مہنگائی بڑھتی جاری تو سیڈلی کا کہہ رہے ہیں سیڈلی بڑھا ہے تو سیڈلی کا کوئی بھی تک پتہ نہیں ہے کہ بڑھیں گی ہے نہیں بڑھیں گی تو بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے پھر یہ سیشٹر بھی ان کے بچے بھی ہیں پھر کرایا کا گھر پچیس ہزار پر کرایا کا گھر اس کے بعد بجلی کے بل پہلے آنٹھ ہٹا ہزار آ رہے ہیں اب تیرہ ہزار چھوڑہ ہزار آ رہے ہیں اب بندہ کرے تو کرے گیا اب پیٹول اتنا مہنگا ہو گیا تو پیچھے کچھ گزارا جاتا ہے آپ بیرد ہے جی میں مہاری ہوں اور الحمدللہ میرا اپنا گھر لیکن پھر بھی میں جاپ کرتی ہوں تو ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہوں زیر سی باتے میں گھر کی بڑی بیٹی ہوں تو یہ ہے کہ اخراجات تو بہت ہے اب بہن سسٹر جو ساتھ میں ہیں تو ان کے لیے بھی پوکٹ منی تو دینی پڑے گی تو بہنے ہی ساتھ دیتی ہیں بہنے بھائی اپنے ہی بہنے بھائی اس قدر ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتے کیا کریں سیرا کہاں سے پکڑے اور کس طرح آپ پوٹ کریں اپنا گھر بھی دیکھنا ہو پھر یہ رہتے ہیں سارا مسلہ یہ ہے سارا تو جو بھائی کی سارلی ہے وہ ساری رینٹ میں ہی چلی جاتی ہے کیونکہ بیل بھی اتنے آتے ہیں رینٹ بیلز پھر گھر کے اخراجات مہنگائی کی وجہ سے گروسی جی بلکل لیکن پھر بھی شکر ہے کہ وہ یونگ بچہ ہے لیکن پھر بھی وہ چلو ساٹھ تک تو کما لیتا ہے ابھی جتنے بھی فیمیلی یہاں ہی ہیں پندرہ سو لان بیس میکسیم ایک سا آپ کو پچھاو چھے ہیں وہ بچوں پڑھائی میں ہی چلی جاتی بہنے پڑھتے ہیں تو چھوٹے ہیں بچے کتنے ہیں میرے تین بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں تو آپ کے ہزبین کوئی بھی جو آپ کو چھوڑنے سے پہلے نہیں کوئی انہوں نے سپورٹ نہیں کہا یہی دیکھیں نا یا تو کچھ لوگ خودکشیاہ کر لیتے ہیں یا کچھ لوگ فیاملی کو چھوڑ کے باگ جاتے ہیں کہ ہم ہی نہیں لینے آپ نے کوئی بہو بھی نہیں کیا ان کے خرچے کے لیے کوٹ میں کیس ہوتا ہے نا کوٹ میں بھی چکرے لگانی پڑھتے ہیں میرا بھائی بچارہ کمانے والے میں کھا 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 اس کو دھڑاؤں گے اس لئے خموشی سے بیٹھ گئے جیسی چل لیے روزنگ ہوگی اللہ مالی جو جائے گے جو سیلیبرٹیز بھی ہیں ان کے کسیز بھی آپ دیکھیں جو کوٹ میں ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی بچاری چکر پہ چکر لگا رہی ہوتی لوگ تو خود نوکویاں کرتے ہیں وہ کہاں عدالتوں کے لیتے ہیں وہ وکیل جو ہے کچھ سوشل انجیوز بھی ہیں کچھ سوشل انجیوز بھی ہیں کچھ سوشل انجیوز بھی ہیں تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں جانے لوگوں کو جسے جس نے روز مکری پہ جانا ہے وہ کوئی اور سوچتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پاک 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 تو وہ آپ نے ان کو بولا بھی نہیں وہ کوئی پیسہ روپیہ بچوں کی پوچھ گچھ نہیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں میری درمیداری میں میں کہتے ہیں ایسی شادیاں کرانے سے بہتر ہے لڑکیوں کی شادیاں ہی نہ کریں جب ان کی زندگیاں ایسے کر دینی دوسرے مردوں نے چار بچے ان کو دے کر اپنے لئے انہوں نے تو بھاگ گئے اور ان کے اوپر ساری زمداریاں ساری زمداریاں ان کے اوپر آگئی ہیں آپ لوگ بھی زائر ساتھ رہتے ہیں اور مہکے والے تو سپورٹ کرتے ہیں اور میرے بھائی اور میری بہین بہت ہے مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں ہممم ہر چل لینا دے نا بولتے ہیں کھر ہم ہے اور یہ میری بہہ نے بہت سپورٹ کرتا ہے بہت سگر دن بعد دن بڑھتی جاری یہ بہت سوچتے بھیجل وغیرہ چار مینے بعد بے سمشتے ہیں آپ لوگ لگے ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں لیکن فرزانہ بیٹھی بھی ہیں فرزانہ فرزانہ وثین جو ہیں یہ بلکل اکیلی ہے چار بیٹیوں کی ماں ہیں دو کی شادی کر دی ہے اور ایک کی ابھی ہونے والی ہے پتہ نہیں کیسے کیا آپ نے یہ سب بہت مشکل سے کرز لیا اب وہ کرز دینا بھی مشکل ہے اب گھر چلائیں میں سلائی کرتی ہوں تو میری بیک پرابلم بھی ہے نا اس ویسے میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتی پھر ٹیک لگا کر بیٹھتی ہوں اس طرح سلائی کرتی ہوں بچیاں نگ وقت کا کچے سال سے کر رہی ہیں سلائی پندرہ سال ہو گئے میرے شوہر کے انتقال کو ان کے پاس سے شکر اللہ کا یہ ہنر بھی تھا آپ کے پاس کہ بچوں کا گزارہ ہوا اب وہ مشین بھی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ مشکل ہے بہت اب بیس تاریخ کو بیٹھی شادی ہے تو وہ کس طرح ہوگی کسی کی آپ نے شادی ہے ایسے حالات میں بہت مشکل سے رشتہ کرانے والیوں سے بولایا کیا نہیں نہیں خود ہی رشتہ آئے ماشا سے بچیاں میری اچھی ہیں تو خود ہی رشتہ آئی تھی میری بچی اور بیس تاریخ کو سر پہ ہے شادی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے بچی تو وہ چاہتی ہے کہ میں کیا کیا دوں اس کو کچھ دے نہیں سکتی دیکھتی وہ اپنی دوستوں کیا شادی میں لاتیں ہم بھی مجھے واشنگ مشین بھی چاہیے سلائی مشین بھی چاہیے یہ بھی چاہیے مکان سا کر سکتی سسرال والوں کی بھی کچھ دیمانڈ دیں نہیں نہیں یہ لکہ شکر ہے کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتے اگر اس طرح بچی کو رکسات کر دو تو پھر تانے دیتے بیسے تو بول دیتے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن پھر کچھ نہیں دو تو پھر آگے کا مسئلہ یہ ہے سسٹم نہیں چاہیے سکتا مہنگائی اتنی ہے کیا کرے انسان بس کیسے گزارا ہو رہے تو اللہ کے پیتے نہ کہ اللہ کے حوالے ابھی واقع ہمارا پورا ملک اللہ کے حوالے ہے تو بس اندھی ہے آپ ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو کچھ ایک دلاسہ ایک عبید کی کرن میرا خال سے کچھ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہم کچھ ان کو کہہ سکتے ہیں دلاسہ دے سکتے ہیں ہم کچھ کر تو سکتے ہیں that's true I really appreciate کہ آپ نے اتنی ساری فیملیز کو یہاں بلایا obviously ان سب سے ہم نے learn کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ give up نہیں کرنا ہے حالات جیسے بھی ہیں وہ گزر جائیں گے اور اس سے worst بھی ہو گئے تو زندگی نے بھی چلتے رہنا ہے ہم بھی survive کر جائیں گے کیونکہ ہم survive کرتے آئے ہیں تو امید کا دامن نہیں چھوڑیے اپنے آپ پر یقین رکھئے کہ میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں جو اتنے سارے cases سے ہم نے سیکھا ہے اور ہر ہندیری رات کے بعد صبح ہے تو وہ آئے گی انشاءاللہ worst حالات ہو بھی گئے تو بھی ہم ان کو overcome کر جائیں گے یہ ایک سبق ہمیں مل رہا ہے اس دور میں کہ ہم اپنے بچوں کو train ایسے کریں کہ آپ نے کس طرح گزارا کرنا ہے میں کہتے ہوں جو تھوڑے سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا survival آرام سے ہو رہا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو train کرنا ہے پنکھا بند کر دو پانی نہیں بہاؤ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو یہ ہی کھاؤ کیونکہ ابھی دیکھو بھوک کتنی ہے ہر طرف تو ہمیں جو تھوڑا سلیکہ ہے وہ تھوڑا بچوں میں اور ڈالنا پڑے گا میں نے بہت دیکھا ہے خواتین سرٹن جگہوں کی بھی خواتین ہیں وہ بہت ان کے اندر وہ بچانے والا ٹیکنیک ہے نا سب بتا دیتی ہیں کیسے سجنا سورنا ہے کیسے کھانا پکانا ہے لیکن جو سلیکہ ہے نا وہ ہر کسی میں نہیں ہے تو اس دور میں survive وہی کرے گا جس گھر کی عورت میں سلیکہ ہے جس نے بچا کے چلنا ہے اس نے کیسی پورشنز بنانے جو میں سے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی جو برتند ہونے والا سابون ہے اس کے ٹکڑے کر کر کے رکھنے کے سارا گھل نہ جائے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اگر سلیکہ ہوگا نا اس گھر کی عورت میں تو وہ اس مشکل وقت سے اپنے گھر کو نکال لے گی دیکھیں آدمی کا کام ہے کما کے لانا مگر اس کمائی کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے یہ ایک عورت کا کام ہے یہ کبھی آدمی کو کرنا آئے گا ہی نہیں بہت سارے آدمی اپنی عورتوں کے ہاتھ میں پیسے پورے رکھتے بھی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی بیوی سارے پیسے اڑا دے گی لیکن بہت سارے آدمی اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں میری بیوی ہی ہے جو بچت کر سکتی ہے میرے ہاتھ میں رہے تو اڑ جائیں گے سو میں اس وقت بہت ساری چیزیں عورتوں کو سکھاتی ہوں مکہ فلانا یہ وہ تو میں صرف اس وقت یہی جملہ کہوں گی کہ عورت ہی گھر بناتی ہے عورت ہی گھر بگاڑتی ہے سو اگر اس پورے شو کے دیکھنے کے بعد اتنا سا بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ اس وقت تو میں نے کوئی چیز ایکسٹر چیز ضد کرنی ہی نہیں ہے میاں سے اور میں نے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے میں بہار نہیں نکل سکتی گھر سے میں کما نہیں سکتی تو میں بچا کیسے سکتی ہوں اسی طرح دونوں پئیے جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو گاڑی سمودھ چلتی ہے ورنہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے سو تھانکیو سو مچ جنہوں نے اپنے گھر کے حالات ہم سے شیئر کیے مجھے لگتا ہے آج کل کوئی نہیں شرماتا اپنے گھر کے حالات کسی سے بھی شیئر کرنے میں کیونکہ سب کے یہی حالات ہیں کن مارننگ پاکستان اپنا بہت خیال رکھئے اور اپنی حوپس آئے رکھیں اچھے دن رہین رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے good morning